مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ دے امتی جو کرے ہاں لظار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ایسا گماتے ان کی بلا میں ایسا گماتے ان کی بلا میں خدا ہمیں دھونا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو دھونا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پسر پے پدر کو خبر نہ ہو ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پسر پے پدر کو خبر نہ ہو بڑا عظیم شعر ہے سرکار دو جان صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں بڑی عظیم شان بیان کی گئی ہے اور سرکار کی بڑی عظیم مدد کا وہاں ذکر ہے کہ وہاں نفسہ نفسی ہوگی اور انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہماری مدد فرمائیں گے اور رب کے کرم سے ہمیں رب سے بخشوائیں گے انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین ماشاءاللہ ہم روزانہ مرتقیفین اسلامی بھائیوں کے بڑے پیارے پیارے بھلے بھلے جذبات تاثرات سنتے ہیں اور واقعی یہ تاثرات جذبات ایسے ہوتے ہیں جسے حقیقتن روح کو تازگی بھی ملتی ہے بعضوں کے تو بڑے ایمان افروض جذبات ہوتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں آج کیا کہتے ہیں اس سے پہلے میں نے دعوت اسلامی کے اتقاف کیا تھا اپنے علاقے میں اور وہاں جب میں وہاں سکرین پہ باپا کو دیکھتا تھا اور میرا وہاں ہی نیت بنی کہ انشاءاللہ ازوجل میں اگلی سال ایک منت کا اتقاف کرنا پہلے مجھے والدین اجازت نہیں دے رہے تھے ان کے بہت مشکلوں سے اجازت لینا ایک مہینہ ان کی منتقر کر کے بلاخر وہ مان گئے اللہ والے کی بارگاہ میں بیٹھنا اور اکیلے بیٹھنے میں تو بہت زمین اسمان کا فرق ہے اسی لئے باپا کی محبت ہے ان کے ساتھ ہمیں عقیدت ہے محبت ہے اسی لئے ہم بار بار ادھر آتے ہیں اور فیض حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں اب فخر محسوس کرتا ہوں میں ایک ولیہ کامل اس پرفتن دور کے اتنے بڑے ولیہ ان کی زیارت کار رہا ہوں جن کی زیارت کے لیے لوگ بیرون ممالک سے یہاں تشریف لائے ہیں مجھے حاج عمران صاحب کے جو بیانات ہیں وہ بہت ہی اپساند ہیں کوئی پتھر دل بھی ہو وہ بھی رو پڑتا ہے ان کے بیانات سن کے پھر مدنی مغل میں آنے کی وجہ یہ ہے کہ نگران شورا کے بیانات کہ ان کے بیانات رولا دیتے ہیں بندے بندے کی دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی جب وہ بیان فرماتے ہیں نہ ایسا رکت انگیز الحمدللہ میرا نگران شورا کا مطلب بیان سن کے یہ نیت بنی ہے کہ میں گھر جا کے اور باہر بھی جس جس سے کبھی میں نے کوئی برا کیا یا کوئی زیادتی ہوئی ہے ان سے معافی مانگا ہاتھ جوڑ کے معافی مانگا توبہ کرتا ہوں انشاءاللہ کوئی گناہ جو ہے مجھ سے نہ ہو اولیاء اللہ کی زبان میں تصہیر اتنی ہے کہ ہمارے گناہگار پر اتنا اثر کرتی ہے میں نے انشاءاللہ چاند رات کو تین دن کے مدنی کافلے کی نیت بھی کی ہے پہلی دخواہ ہوں یہاں پہ بہت دل کو سکون ملتے ہیں یہاں پہ جو بھی آتا ہے جیسا بھی ہوا کہ یہاں سے اخلاق سیکھ کے جاتے ہیں گھر جا کے مہا باپ کا فرما بردار بن جاتے ہیں باپا نے مدنی مذاکرے میں ہمیں مہا باپ کا فرما بردار بنایا ہے ان کے ہاتھ چومنے کا ارشاد فرمایا ہے اور انشاءاللہ اب جا کے ہم انشاءاللہ مہا باپ کا قدم چومیں گے انشاءاللہ ہمیں تو جمعہ کا بھی ہوش نہیں ہوتا تھا باہر الحمدللہ یہاں پہ نوافل کا بھی اتمام ہے ہر چیز کا اتمام ہے اور اتنے ساتھیوں کو جب دیکھ رہے ہیں جذبے کے ساتھ کام کرتے ہوئے تو ہمیں بھی شوق ہو رہا ہے اس چیز کا جو ہے تو الحمدللہ ہم بھی پابند ہوئے ہیں اس چیز کے جو ہے اس سے جی ہمیں تربیت حاصل ہو رہی ہے جو ہے امیر علیہ السنت کی جو تعلیمات ہیں جو ہے ان کو سن کے جو ہے جو اپنی کوتائیاں ہیں غلطیاں ہیں ان کا پتا چل رہا ہے جو ہے کہ ہم مصد کیا غلطیاں کر رہے ہیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں الحمدللہ اس معاول سے جو ہے وہ نئی ایک سوچ پیدا ہو رہی ہے نیت بھی ہے کہ یہاں سے ایک ماہ کا جو ہے اتقاف کرنے کے بعد دعوت اسلامی کے جو ہے بارہ ماہ کے لئے اپنا نام لکھوا ہوں میں ایک عجیب انسان تھا اور یہاں پہ آگے جب ہمیں نگرانے شروع کا یہ اب ہم بیان سنتے ہیں تو ہم ایک خلاق کے بارے میں پتہ لگتا ہے کہ انسان کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں بڑوں کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں ایک سپورٹ سٹیچر بھی ہوں اب میری یہ نیت ہے کہ میں جب لاہور واپس آؤں گا اور دعوت اسلامی کے لئے کام کروں گا انشاءاللہ جب تک میری زندگی ہے تب تک انشاءاللہ ہر سال کے لئے اتقاف کیا کروں گا الحمدللہ ہم دو بھائی ہیں ابھی دونوں کی شادی ہونے والی ہے تو میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ شریعت کے مطابق ہم شادی کے معاملات پورے کریں گے مہندی کا رسم ہوتی ہے اس پر محفل ملاد مصطفیٰ کا انقاد کریں گے انشاءاللہ غیر محرم کو نہ دیکھیں گے اور نہ ان سے مسافہ کریں گے انشاءاللہ پریس کریں گے ان چیزوں سے انشاءاللہ پہلے جو بھی ہو چکے توبہ کرتے ہیں گھر درس دیں گے انشاءاللہ مسجد میں پانچوں نمازوں کے بعد انشاءاللہ درس بھی دیں گے الحمدللہ میں نے نیت کی ہے کہ جتنا بھی میرے موبائل میں کوئی آور ڈیٹا ہے یا میرے دوستوں کے موبائل میں ان کو بھی ترقیب دینی اور اپنے موبائل میں سے بھی ڈیٹا ڈیٹ کرنا ہے نیت جو چلایا کرتا تھا اس میں سب چیزیں مکس آتی تھی لیکن ہم میں نے نیت کر لی انشاءاللہ نیت نہیں چلانی اور اپنی دعوت اسلامی کی کارڈ ہیں یہ رکھنے اپنے موبائل میں سے سب چیزیں فالتو ڈیلیٹ کر دینی الحمدللہ نگران شورا کا بیان سننے کے بعد ہمارا یہ ذہن بنا اس بے حیائی کے طرف انشاءاللہ کبھی بھی نہیں جائیں گے اور اگر ہم سے جو خطائیں ہوئی ہم ان سے توبہ کر رہے ہیں بندہ اس اسباب کو اس سبب کو بھی ترق کر دے جو بندے کو برائی کی طرف لے جائیں جیسے ہی نگران شورا نے یہ بیان فرمایا کہ موبائل میں سے کسی کا ان لو نمبر ہے کسی خدا کا ایک چیز ایسی ہے مہرمزان شریف موبائل استعمال نہیں کروں گا اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں موبائل استعمال نہیں کروں گا یہ تو شکر ہے نگران شورا نے ہمیں ترقیب دلا دی اور مجھے یاد آ گیا میں نے جو انہا یہ سارا کچھ ختم کر دیا اول تو میں اپنے گربان میں جاؤں گا تو میں جو انہا اتنا سیدھا نہیں ہوں میں نے اسی ٹائم پر موبائل نکالا جو میرے پاس جو ڈیٹا تھا اس طرح کا سیدھی سے بات ہے میں نے وہ ڈیلیٹ کر دیا سب کچھ جو انہا جو غلط نمبر جو اس طرح کے نہ موبائل ہوگا نہ کوئی ٹینشن ہوئی نہ کوئی گناہ ہوگا الحمدللہ میں نے نیت کی ہے کہ نگران شورا نے ترقیب دلا گیا گھر میں درس شروع کرنا ہے انشاءاللہ آگے درس نہیں دیتے تھے انشاءاللہ گھر میں بھی عام اسلامی بڑیوں میں درس دے دیتا تھا لیکن گھر میں آپ کو پتا ہے جو بہت مشکل ہوتی ہے بین بھی ہوتے ہیں بھائی بھی ہوتے ہیں جو بھائی بھائی بڑے بھائی کزن وزن سب جو بھائی تھوڑا سا ہزی مزاک تو اس میں جو بندے میں سنجیدگی نہیں ہوتی لیکن اب میں نے نیت کی ہے کہ میں سنجیدہ رہ کر کسی طرح اپنے نفس کو قابو رکھے دل کو قابو رکھے گھر درس بھی دوں گا انشاءاللہ مدنی مذاکروں میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے علم و حکمت کتنے مدنی پھول ہوتے ہیں وہاں پہ سیکھنے کو ملتا ہے علم دین میں بہت اضافہ ہوتے ہیں باپا کے مدنی مذاکرے جتنے بھی ہیں علم کا ایک سمندر ہے آپ سمندر کو قوزے میں بند کر رہے ہیں جس کو اس کی قدر ہوگی وہ اس سے فیض یاب بھی ہوگا جو باپا کے مدنی مذاکرے جس میں سوالات کیا جاتے ہیں اگر بندہ وہی یاد کر لے عالم نہیں ہے انشاءاللہ عالم دین بن جائے گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ باپا کے مدنی مذاکرے سنیں یاد کریں انہیں محفوظ کریں اور سوالات کے جوابات کو غور سے سنیں سوالات بھی غور سے سنیں ان کے جوابات بھی غور سے سنیں اور جتنا اپنے پاس اس کے مدنی پھول نوٹ کر سکتے ہیں نوٹ بھی کریں انشاءاللہ اپنی زندگی کو بھی خوشگوار اور بہتر بنانے میں اور اپنے اطراف کی زندگیوں کو بھی اسے نوازنے میں مدد ملے گی میں ہم ایلے سنت کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ اب اب ان کے جذبات پر ایسا لگتا ہے ایسا ہے کہ بہت دیر تک ہم بھی بولتے چلے جائیں لیکن کیا کریں ماشاءاللہ ان کے جذبات تو مدینہ مدینہ ہیں اللہ کرے کہ ان کو استقامت ملے ماشاءاللہ آپ کے فجر کے بیانات بڑا رنگ لا رہے ہیں الحمدللہ کیونکہ یہ سب بیٹھے ہوتے ہیں اس ٹیمبر کوئی آگے ہوگا کوئی پیچھے ہوگا کوئی ملاقاتیوں میں ہوگا کوئی لیڈ گیا ہوگا کچھ ایسے ہوں گے لیکن فجر میں تو ہنڈیٹ پرسند نہیں تو نینانوے فیصد تو آپ کو متقب ان سنتے ہی ہوں گے ماشاءاللہ تو اس وقت بس آپ ہوتے ہیں اور یہ ہوتے ہیں اور آپ کے بس اندر جو بھی بھرا ہوا ہے وہ نکل رہا ہوتا ہے تو ماشاءاللہ آج تو آپ نے کمال کر دیا لگتا ہے کہ ان کو موبائل فون اور اندر جو بھی یہ بھر کے رکھتے ہیں گناہوں کی مشینیں بلکہ گناہوں کی فیکٹریاں آج انہوں نے گناہوں کی فیکٹریاں خالی کی ہیں اب بازوں نے کی ہیں اب دیکھو یعنی تاثرات تو ظاہر ہے باز کی ہوتے ان میں سے بھی ظاہرہ کٹ کر کے اور یہ تو کیا کیا جوش میں آکے بول جاتے ہوں گے کیمرہ میں ان کو ہلا دیتے ہوں گے لیکن ظاہرہ کو ناظرین کو تو ہم کو نہیں نہیں ہلا سکتے نا تو یہ کہ تحفظات ہوتے ہیں ان کو یوں ہوتا ہوگا کہ ہمارے یہ کٹ دیا وہ کٹ دیا ہمارے ملک کے قوان ان کے تحفظات ہیں ان کو بھی آپ ہو سکتا ہے توڑ دیتے ہوں کیا کیا بول دیتے ہوں اسی طرح دنیا بھر کا معاملہ ہے تو اس لئے دو سو ممالک میں دعوت اسلامی کے پیغم امریکہ تک میں اپنا فیضان مدینہ ہے تو اب یہ کہ خدا جنہ آپ کیا بولیں اور فیضان مدینہ دعوت اب مندوں نے شروع ہو جائے دنیا میں ہم سکرین پر چلا دیں تو اور اسائی وائیوں کو گرفتاریاں شروع ہو جائیں خدا نقدر بولیں آپ پسے ہم تو اس لئے آپ کا یہ بولنا جو نا یہ ان کو کٹنا پڑتا ہے کیا کیا بولتے ہوں گے میرا انداز ہے پتا ہے مجھے عوام عوامی آدمی ہوئے اب بھلے ہی کانچ کے کل تک تو میں عوام میں ہی تھا عوام کے گھروں پہ دور دور جا کر ان کے ساتھ بسوں میں ویگنوں میں مرغا بن کر میں نے سفر کیا یہ نا عوام کو جانتا ہوں گے جب یہ پھر مائک آئے یہ مدنی چینل کے لئے تحصیل ہو پتا ہوں گے میں سکرین پر لظر آوں گا پھر یہ وچارے قابو سے باہر ہو جاتے ہوں گے اور بعض ہو سکتا ہے لڑتے بھی ہوں گے کہ ہمارے بھی لو ہمارے بھی لو یہ پوچھتے بھی ہوں گے امرام ان کو کہ ہمارے بھی دیکھ چلے کیوں نہیں ہیں تو بعضوں کے چلانے جیسے ہوتے ہی نہیں ہوں گے تو اس نے پورے کے پورے وہ کھنڈے کرنے پڑتے ہوں گے تو اس میں آپ دل بڑھا رکھیں ان کو نہ ان بیچاروں کو نہیں پتا ہوتا انہوں نے بنایا اور انہوں نے آگے بڑھا دیا تو وہ آگے ایک چین بنی ہوئی ہے کام کرنے والوں گے تو یہ تفتیش اور یہ کٹنگ اور ایڈیٹنگ اور یہ سب بنا کر پھر یہاں یہ تھوڑا بہت سناتے ہیں وقت بھی دہرہ کام ہوتا ہے گھنٹے دو گھنٹے کے تاثرات ہوتے ہوں گے ان میں یہ چار پانچ منٹ کا یہ سناتے ہیں مواد ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا سنانا ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ان کو بولنا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے ان کے بارے میں کوئی الٹا سیدھا بولنا بیکار ہے ماشاءاللہ سمجھتے ہوں گے آپ کچھ آئند بات ہے کہ انہوں نے موبائل فون سے جنہوں نے ہم نے تاثرہ سنے اس میں یہ تھا کہ جو اجنبی مرد اور عورتوں کے جو آپس کے کانٹیک ہوتے ہیں پھر ایسی چیزیں اندر میں ڈیلیوی ہوتی ہیں اور اس کے جو تباہیاں آئیں ان کو کچھ اخباری خبریں بھی تھی کوئی ایسی حقائق تھے جو سامنے رکھے گئے تو انہوں نے یہ نکالا ہے اگر آپ بھی مزید ان سے انشاءاللہ مدنی پھول عطا فرما دیں کہ یہ جو بجگے ہیں یہ بھی اپنے موبائل فون میں کوئی اسی چیز رکھے ہی نہ جو جہنم کی طرف لے جانے کا سبب بن جائے یہ طرح خطر نہ کہی ہے کہ ایک گناہ اوپرا کلپ چلا دیا اب یہ خدا جانے کب تک چلتا رہے گا آپ نے بھلے نا درویشی لے لی یا آپ کا مزار بن گیا یہ چلتا رہے گا آپ اندازہ لگائیں اس طرح جو گانے بولتے ہیں جو فلموں میں کام کرتے ہیں جو ڈراموں میں کام کرتے ہیں جو الٹے سیدے جھوٹے ڈائلاگ بولتے ہیں یہ مطلب سوچیں تو سید کہ یہ کتنی بڑی بھول کر رہے ہیں کہ یہ تو چلتا ہی رہے گا تو ساتھ میں جس نے اس کو نکال دیا یہ نکال دینا اگر وہ گناہ بنے سلسلے کرتے تھے تو صرف اس سے نکال دینا مسئلے کا حل نہیں ہے یہ بھی ذہن بنا لیا اس سے توبہ بھی کرنی ہے اللہ کی بارگاہ میں اور یہ پیغام دینا ہے کہ میں نے اب تک جو جو غلط چلائے تھے کلپ اس سے میں نے توبہ کر لیے آپ کے اپنے پیچ پر یہ دینا ہوگا میں نے توبہ کر لیے اور میں درخواست کرتا ہوں کہ میرے جتنے بھی کلپ اس طرح کے ہیں وہ سب کے سب آپ لوگ بھی اپنے پیچ سے نکال دیں یہ آپ کو کہنا ہوگا یہ نہ نکالیں یہ پھر الگ بات ہے لیکن آپ کو یہ کہنا ہوگا جہاں جا تک آپ نے پہنچائے ہیں ان کو بھی کہیں کہ وہاں سے بھی مٹا دیں زندگی کا بھروسہ نہیں کہ ہم تو دنیا سے ہم کو تو جانا ہی پڑے گا مارے جانے کے بعد کہیں یہ گناہ جاریہ کی صورت نے ہم چھوڑ کے نہ چلے جائیں یعنی سمجھو کہ کوئی میوزیکل پروگرام کرتا ہے جیسے شادی میں لوگ کرتے ہیں فنکشن میوزیکل پروگرام یہ کیا سمجھتے ہیں خوشی میں سب چلتا ہے تو مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ خوشی میں چلتا ہے یا صرف اللہ اور رسول کو حکم ہر حال میں چلتا ہے یہ مرنے کے بعد پتا چلے گا تو اب فنکشن کیا کسی نے تو ایک تو اس نے فنکشن یہ گناہ بھرا کیا اب وہ فنکشن میں جو بھی آئے شو بس کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں میوزیک بجاتے ہیں ناچتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں الٹے سے دائلاغ بولتے ہیں بعض وقت نعوز و بلہ کفریہ تک بھی بول جاتے ہیں کومیڈین جو ہوتے ہیں ایسا اب اب گناہ کی صورت میں آپ کو بتاؤں کس طرح ہوتی ہے جتنوں نے سنا ان سب کا تو اپنا اپنا گناہ جنہوں نے سنا اور ان سب کے مثال کے طور پر سو افراد نے سنا تیس سو افراد کو تو اپنا اپنا گناہ ہوا ان سو افراد کا گناہ جو یہ میوزیک بجا رہا ہے جو یہ ڈائلاغ بول رہا ہے جو بھی گلت کر رہا ہے گناہ کر رہا ہے مطلب ان سو کا گناہ اس کو ملے گا اس کا اپنا تو گناہ ملے گا لیکن سو کا گناہ اس کو ملے گا اچھا اب ان سب کا مجموعی طور پر گناہ جو ہے جس نے فنکشن کرایا اس کو ملے گا کیسا فسا اچھا اب یہ تو ہو گیا اب سوشل میڈیا کا دور ہے اب اس کے تو مووی بن رہی ہے چیمرے لگے ہوئے سب کچھ اس کے کلپ جو آگے بڑھ رہے ہیں اس کے گناہ کا اندازہ مشکل ہے ہزار تک لاکھ تک دس لاکھ تک بتانی کتنی کتنے لوگوں تک مہتا ہوگا نہیں اس پر دنیا میں رشک کیا جاتا ہے کسی گلو کارا کا مجھے کسی نے بتایا تھا کہ کروڑ یا پتہ نہیں کتنے کروڑ ہیں تو گلو کارا کو تو خوشی کہ ہمارے مطنین بڑی جاتی ہوگی لیکن سوچے تو صحیح کہ یہ کتنے بڑے جتے کو گناہوں میں مبتلا کر رہی ہوگی اور ان سب کا گناہ اس کو مل رہا ہوگا ان کو تو ملے گا ان کے گناہ میں کمی نہیں آگی مجبوعی طور پر اس گلو کارا کو جو جو یہ گناہ اوپر حرکت کرے گی ہاں اس گلو کارا نے کبھی کوئی سپوس کریں کہ سچی حدیث کی سنی عالم کی کتاب میں نکال کر چلو رمضان کا مہینہ رمضان میں کوئی روزے کی فضیلت ڈال دی اس کا گناہ نہیں ملے گا میں لیکن یہ گلو کارا کیا کرتی ہوں گی اس کا مجھ سے زیادہ آپ کو پتا ہوگا اور یہ ناچنے والے شو بیز والے یا فلمی ایک کر بغیرہ کیا کرتے ہوں گے یہ آپ مجھ سے شاید زیادہ سمجھتے ہوں مسلم شریف کی حدیث آپ سنیں سید المرسلین خاتم النبیین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ 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 سلم کے فرمان دل نشین ہے جو ہدایت کی طرف بلائے اس کو تمام عاملین یعنی عمل کرنے والوں کی طرح ثوا ملے گا اور اس سے ان عمل کرنے والوں کے اپنے ثواب میں سے کچھ کم نہ ہوگا اور جو گمرہی کی طرف بلائے تو اس پر تمام پہروی کرنے والے گمرہوں کے برابر گناہ ہوگا اور یہ ان کے گناہوں سے کچھ کم نہ کرے گا مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان فرماتے یہ حکم عام ہے نبی صلی اللہ تعالی علی وآل 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 اور ان کے صدقے سے تمام صحابہ کرام ایم مجتہدین علماء متقدمین متأخرین سب کو شامل ہے مثلا اگر کسی کی تبلیغ سے نیکی کی دعوت سے ایک لاک نمازی بنے تو اس مبلک کو ہر وقت ایک لاک نمازوں کا ثواب ہوگا اور ان نمازیوں کو اپنی نمازوں کا ثواب اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علی وآل 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 مخلوق کے اندازے سے ورہ بڑا ہے یعنی بڑ اونچا ہے کوئی اندازہ لگائی نہیں سکتا کہ پیارے آقا صلی اللہ علی وآل وآل کو کتنا ثواب مل رہا ہوگا رب عز وآل فرماتا ہے وَإِنَّ لَكَ لَآجِرًا غَيْرَ مَمْنُون ترجمہ ایک انظور امان اور ضرور تمہارے لیے بے انتیاز ثواب ہے ایسے وہ مصنفین جن کے کتابوں سے لوگ ہدایت پا رہے ہیں قیامت تک لاکھوں کا ثواب انہیں پہنچتا رہے گا یہ حدیث اس آیت تے خلاف نہیں لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَحَا یعنی ترجمہ کنزُل ایمان آدمی نہ پائے گا مگر اپنی کوشش کیونکہ یہ ثوابوں کی زیادتی اس کے عمل تبلیغ یعنی نیکی کی دعوت دینے کا نتیجہ ہے مزید فرماتے ہیں اس میں گمرائیوں کے موجیدین 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 مبلغین یعنی جو گمرائی ایجاد کرتے ہیں اور ان کو آگے بڑھاتے ہیں موجیدین مبلغین یعنی وہ چاہے موجیدوں چاہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں مبلغ معنی پہنچانے والا تبلیغ کے لفظی معنی پہنچانا یعنی گمرائی ایجاد کرنے والے اور گمرائی دوسروں تک دوسروں کو پہنچانے والے سب شامل ہیں تا قیامت ان کو ہر وقت لاکھوں گناہ پہنچتے رہیں گے آپ نے گلوکارا کے بارے میں جو ارشاد فرمایا تو اگر وہ گلوکارا مسلمان ہو تب تو اس کو کوئی اچھا کام کرنے کا سواب ملے گا اگر وہ گلوکارا یا گلوکار یا سرہ کا کوئی بھی اداکار یا فنکار یا سرہ کا آدم اگر غیر مسلم ہیں تو کیا غیر مسلم کو بھی اپنا یہ گناہ برا سسلہ چلانے کے گناہ اور اگر اس کے ساتھ غیر مسلم اور مسلمان سارے کے سارے اس کے اس میں مبتلا ہیں تو کیا مسلمان کو گناہ ملے گا اس طرح کی کوئی وضہ دا فرمائیں گے اگر وہ غیر مسلم ہے تب بھی غیر مسلم کو اس کے کفر کے ساتھ یہ جو بھی گناہ کرتے ہیں نا ان کا گناہ ملے گا یہاں کھا کر اپنے کفر پر مدد حاصل کرتا ہے جیسے کوئی بھوکا رکھ دیا جائے تو بھوکا کیسے کر گئی ہے یہ بھوک بھوک کرتا ہوگا اور جب اس کی بھوک مٹے گی تو اب ہی آئے گا میدان میں اور حرکتیں کرے گا بھوک کے ساتھ جو کفریات ہیں جو بھی میں تو یہ باریک نکتہ یہ مطلب روایت نے اس طرح کی کہ تمہارا کھانا تمہارا کھانا علماء کھائیں تمہارا کھانا متقی پریزگار لوگ کھائیں کیونکہ اگر آپ نے یہ کھانا کسی شرابی کو کھلایا کسی اودم باس کو کھلایا تو ہو سکتا ہے کہ اس کھانے کے ذریعے وہ کچھ مزید گناہوں پر قوت پکڑے اور اگر کسی نیک آدمی کو آپ کھانا کھلا دیں گے کوئی اچھا سا امدہ جو بچارہ غربت کے مارے شاید نہیں کھا سکتا تو ہو سکتا کہ وہ تھوڑی عبادت زیادہ کر لے اس کو عمت آجائے طاقت آجائے اگر نہیں بھی ہے نا زمین آسمان کا فرق ہے کہ اللہ کے نیک بندے کا دل خوش کر دیا اس کے دل سے دعا نکل گئی ہو سکتا ہے دونوں جان ہمارے سمر جائیں تو خیر خیرات دینی ہو کچھ بھی کرنا ہو یہ نیک لوگوں کا ہی اس میں انتخاب کیا جائے یہ میں آپ کو ایسا اہم مدنی پھول دے رہا ہوں جو انشاءاللہ آپ کو عمر بھر کام آئے گا اب جیسے دو مریض ہیں آپ کے سامنے آپ کے پاس صرف ایک مریض کا ہی علاج کر سکتے ہیں اب ایک مریض نیک نمازی ہے ایک مریض بے نمازی ہے ایک مریض داڑی والا ہے ایک مریض داڑی منڈا ہے تو ایک مریض باخلاق ہے ایک مریض بداخلاق ہے اب دونوں میں سے ایک ہے ایک کو کرنا ہے تو آپ کا شاہد ضمیر بھی فیصلہ گئے گا میں نیک نمازی کو ہی کیوں نہ بھلے آدمی کو نیک بندے کو مطلب یہ اپنا علاج کی سہولت دوں کیونکہ ہی ایک کا تو یہ مطلب ہے سمجھنے کی بات ہے نہ اس کو گناہ گار یا جو کہ کہا نہ جا اب تیروں کو نہیں دوں گا یعنی کہ یہ اپنے انڈر شوٹ کا اپنے طور پر بندہ جو ہے وہ فوقیت نیک بندے کو دے اللہ تعالی بھی تو نیک بندوں پر جنت میں جو جائیں گے اللہ کی رحمت سے نیک بندے جو نیک نہیں ہوں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی کی ناراضی کے سبب جہنم میں جائیں کچھ تو ایسے ہوں جو جہنم میں جائیں گے تو اس میں یہ تو نہیں ہے کہ کوئی اولیاء اکرام کو نعوز بللہ ریایت دنیا کے ہر معاملے میں آپ نے کرنی ہے نوکری رکھنا نیک نمازی کو نوکری رکھا جائیں پارٹنر بنانا نیک نمازی کو پارٹنر بنا جائیں یہ الگ بات ہے رونگ نمبر بھی اس میں لگ سکتا ہے کہ ہم نے جس کو نیک سمجھاؤ ہو ہو سکتا کہ ہمارے پیسے کھا بھاگ جائیں تو اس میں یہ ہمارا اس میں بھی ہماری کوتائی ہم سیلیکشن میں ناکام ہو گئے ہم کو پیچان نہیں ہے تو میں نے جنرل بات کی ہے نیک کو ترجیح دینی چاہیے تو اس طرح نیک کی حصلا فضائے ہوگی اور نیک میں انشاء اللہ خوب ترقی ہوں گی برکت ہوں گی لیکن جو نیک نہیں ہیں ان کو بھی نیکی کی دعوت سے محروم نہیں کرنا ہے ان کو بھی نیکی کی دعوت دینی ہے ان کو بھی مدنی معل کے قریب کرنا ہے وَاللہ تعالیٰ اعلم وَرَسُولُهُ اعلم عزَّبَ جَلَّ وَسُولَ اللَّهُ تعالیٰ علیہ وآلی سلم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلی اگر اسوال کا جواب اگر پروپر مل جائے مزید بہتر انداز میں اگر کوئی غیر مسلم اس طرح حدیث یا کوئی اسے نیکی کی بات کو عام کرتا ہے تو کیا اس کو ثواب ملے گا اس کو ثواب نہیں ملے گا البتہ یہ کہ غیر مسلم کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں مل سکتا ہے کسی طرح بھی اس کو آسانی دے کر آخرت میں اس کے لئے کوئی حصہ نہیں ہے نہ میں نے غیر مسلم وں کو ترغیب دی ہے میں تو جنرل ہی بات کی ہے کیا مسلمانوں میں گلوکار اور گلوکار ائیں نہیں ہیں کیا مسلمانوں ہمیں اداکار اور اداکار ہی نہیں ہیں کچھ نہیں گن نہیں سکتے ہم اور ان سے زیادہ ایسے ہوں گے جو حسرت کرتے ہوں گے کاش ہم بھی اداکار ہوتے حسرت کرتے ہوں گے اور یوں مطلب وہ عظم مصمم کر کے گناہوں کے مرتقیب ہوتے ہوں گے ان کو افسوس ہوتا ہوگا کہ کام کیوں نہیں گلو کر ہم کوئی فلموں میں کام کرنا ہے اور دھکے کھاتے ہوں اور کتنی عزتیں روز پامال ہوتی ہوں گی کتنا گندہ یہ مطلب فیلڈ ہے یہ شاید مجھ سے زیادہ تو بہت سارے سن رہے ہوں گے جو سمجھتے ہوں گے کہ اس کو پتہ ہی کیا ہے کہ اس فلم میں کتنی عصمتیں پامال ہوتی ہیں پھر بھی مطلب ان کو آگے بڑھنے دی ماباپ کو چاہیے اپنی اولاد کو باندھ کے رکھے اخلاق کی رسیوں سے اور اس نے اخلاق کے جال میں بند کر دے ان کو گناہوں برے ماحول کی طرف جانے ہی نہ دے ان کو مسجد کا ملتا ہی پانچوں ٹائم نمازی کی نمازوں کی ترغیب اور نہ جانے کتنی نیکیوں کی ہمارے ہاں ترغیب اللہ کی رحمت سے امیرہ لسننے سے ارض ہے جیسے ہمیں اپنے ایک مدری پھول انعیت فرمائے ہیں کہ ہمارا جو بھی خیر خیرات ہے وہ نیکوں میں خرچ ہونا چاہیے اس میں اگر یہ بھی رہنمائی فرما دے کہ ہمارے رشتے داروں میں کوئی ایسے افراد ہیں جو ہمیں مطلب نہیں ہیں یا کچھ ان میں برائیاں ہیں تو ان کے ساتھ ہمیں کیسے تعلقات رکھنے ہوں گے تعلقات رکھنے کا میں نے بنانی یہ میں نے جنرل بات کی میں نے تو کہ ان کو بھی قریب لانا ہے ان کو دھتکار تو نہیں ہے لیکن جہاں دو کا انتخاب کرنا ہو تو وہاں نیک انہیں اپنے طور پر دیکھ لیں کہ آپ کے دو دوستوں ایک دوست آپ کے سکھ دکھ میں کام آتا ہے آپ سے بہت مطبیح جاتا وہ اسی کو سلیکٹ کریں گے اس دوست کو کہ میرا بہت خیال لگتا ہے دوسرے کو دل شکری نہیں شاید آپ یہ کر رہا اس کو بھول نہ نہیں یہ کر لیں گے رشتے داروں کا اس میں تو نص ہے کہ رشتے داروں پر بھی مطلب ہے کہ رشتے داروں کو دینا افضل ہے مگر رشتے دار اگر مطلب بھی بدمذہب ہے تو کیا اب بھی اس کی فضیلت رہے گی تو کیا اب بھی فضیلت اب تو منع ہو جائے گا اس کی ترقیب نہ کی جائے اس کو نہ دیا جائے احیاء العلوم جلد دوسری پیج نمر 43 مکتب مدینہ کی جو چھاپی بھی اس میں دعوت کرنے والے وہ چاہیے کہ نیک لوگوں کی دعوت کرے نہ کہ فساق و فجار کی چنانچہ ایک بار کسی نے نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ 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 دی آپ صلی اللہ علیہ 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 دی اسے یہ دعا دی اکل طعام کل ابرار یعنی تیرا کھانا نیک لوگ کھائیں اور یہ حدیث میں فرمایا تم صرف متقی شخص کا کھانا کھاؤ اور تمہارا کھانا بھی متقی یعنی پریزگار ہی کھائے پھر لکھا ہے یہ حدیث کے بعد انہوں نے امام غزالی علیہ رحمت اللہ علیہ علیہ بالخصوص فقرہ کی دعوت کرے نہ کہ اغنی یعنی مالداروں کی زیادہ اہمیت فقیروں کو دی جائے ہمارے زیادہ اہمیت افسوس جس کو دی جاتی ہے سب جانتے افسوس اللہ تعالی ہمیں اچھا کر دے ہم صحیح ہو جائیں اللہ کرے نیک بن جائیں یہ رمضان کا مہینہ اللہ کرے ہمارے نیک بننے کا سبب بن جائیں ہم بخشے بھی جائیں اور آئندہ جو بھی دن ملے ہمیں زندگی کے بس ہم وہ نیکیوں میں گزار رہے ہیں نمازیں پڑھتے رہے ہیں روزیں نفل رکھنے کی بھی سعادت ملتی رہے ہیں مدنی کافلوں میں سفر اتار رہے ہیں اور مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزر اللہ مربانی کر کے اپنے موبائل میں جو بھی آپ نے صبح بیان سنا تھا مطقی فین نے آپ جو ناظرین بھی سن رہے ہیں جنہوں نہیں سنا تھا اور جنہوں نے ابھی تک ڈیلیٹ نہیں کیا اپنا وہ ڈیٹا جو گناہ اوپر آئے اور آپ کو یہ سب سمجھ پڑھتی ہوگی کے گناہ بھرا ہے یا نہیں ہے تو اس کو مربانی کر کے سانس بعد ملیں پہلے ڈیلیٹ کریں اگر ان کے ذریعے گناہ کے کمانے کا سلسلہ ہے اور اپنا کوئی اسا سوتی پیغام بھی دیں یا سوری پیغام دیں کہ میں نے اس توبہ کر لی اور میرا جس جس کے پاس یہ آپ کو عام پیغام دینا چاہیے اپنے پیج پہ انشاءاللہ عزو جل رحمت قریب ہوگی اس کے کرم سے معافی کی خیرات ملے کیونکہ گناہ سے توبہ کرنے میں اس کے سارے تقاضے پورے کرنے ہوتے اور جس جس کو آپ جانتے کہ اس کو بھیجاتا ذہن نصیب اس کو برائے راست بھی آپ کو جیسا پیغام بھیجنا ہوگا ہو سکتا وہ آپ کے پیج پر اب نہ ہو نہ دیکھتا ہو ہر ایک کو پتہ چلے کہ آپ توبہ کر چکے کیونکہ علال اعلان گناہ کیا خفیہ گناہ کی خفیہ توبہ چھپے گناہ کی چھپ کر توبہ اور علال اعلان گناہ کی علال اعلان توبہ یہ حدیث پاک ہے بخاری ہے مطلب صحیح حدیث ہے وہ حدیث پاک ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ علیہ سلم کہ گناہ جو چھپ کر کر توبہ اور علال اعلان گناہ کر اس کی علال اعلان توبہ یعنی سب کے سامنے کسی کو جھاڑ دیا آپ نے نہ حق اور پھر بعد میں اس کو کان میں سوری بول دیا تو کافی نہ ہوگا جتنوں کے سامنے آپ نے اس کو جھاڑا نہ حق تو اتنوں کو پتا چلنا چاہیے کہ آپ نے توبہ کر لیے اور اس سے معافی کر کے اس کو راضی کر اب یہاں اللہ رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے حکام کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے بات بات میں جو غصہ کرتے ہیں دوسروں کو جاڑتے ہیں گھورتے ہیں یہ مربانی کر کے سچی توبہ کرنے وانہ کہیں کہ نہیں رہیں گے ظلم جو ہے نا ظلم یہ بدترین جرم اور اس کے ذریعے ایمان برباد ہو سکتا ہے ظالم کے لئے خطرہ ہے کہ اس کا ایمان برباد ہو جائے شرارتیں کرنے والے بھی گھور کریں شرارتیں بھی بار خواہ ظلم کی اندھیریوں میں داخل ہو جاتی ہیں ماں باپ کو ناراض کیا بھائی بہن کو ستایا جس کا بھی دل لکھایا ان سبی سے مافی مانگ نہیں اور یہ کہ ہم اتقاف کے بعد جائیں گے نہیں کیا پتہ موت کا باج ہے فون کریں اب تو کمیونکیشن بہت آسان ہے آپ فون کریں مافی مانگ پھر بعد میں پھلے پیر پکڑ کے بھی مافی مانگ لینا ہاتھ جوڑ کے لیکن فون پر کم از کم آج جی کے الفاظ سے ماف کرتے ہوگے نہیں بول تو دیا ماف کر دو مافی مانگ تو لی اب وہ دلائل دے کچھ بولے تو اب سننا بھی پڑے گا اب وہ لجیں گے بیش کریں گے پھر زیادہ گنوں میں ہو سکتا پڑے نرمی سے کیونکہ جرم فرمان مصطفی صلی اللہ و تعالی علیہ و علیہ وسلم جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑتا ہے اللہ سو جل اس کے لئے ایک قیرات عجر لکھتا ہے اور قیرات وہ خود پہار جتنا ہے صلو علیہ العبیب صلی اللہ و تعالی علیہ محمد الحمدللہ رمضان الورق کی آج بارویں شب سن حجری چودہ سو ارتیس موتقفین کی بہاریں عالم ودنی مرکز فیضان مدینہ میں مدینی مذاکر کا سنسلہ آپ سوالات کیجئے سوال کا جواب وہ بھی سواب دے ضروری نہیں بند پڑھا دو عرض کرنی کوشش کی جائے بھول کرتا پائیں تو میری فوراً اصلاح فرمائے مجھائے بھائی شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ آڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام امیر علیہ سنت سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا نماز وطر کے بعد ترابی پری جا سکتی ہے جی ہاں پڑھ سکتے واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علی و علی و سلم صل علی العبیب صل اللہ تعالی علی محمد ویسے دیکھو ہمارے ہاں طریقے کار یہی ہے کہ وطر آخر میں پڑھے جاتے ہیں تو عوام کے طریقے کار سے ہٹنا بھی مناسب نہیں ہے کہ عوام اس میں کچھ کا کچھ بولیں گے شرن جو کہ جائز ہے دیکھیں عوام کی سمجھ میں نہیں آئے گا تو علی اعلان اگر کبھی ہو بھی گیا تو اس کا احتیاط کی جائے کہ لوگوں کو بتایا نہ جائے کہ میں نے وطر نہیں پڑھے یا وطر پڑھ لی ہے اب تراوی پڑھ لوں اب بہتر بھی تراوی کے بعد ہی وطر پڑھنا ہے بلکہ یہ کہ رات کے آخری حصے میں جس طرح تاخیر سے وطر پڑھنا یہ ہمیشہ بہتر یہ کہ رات کے آخری حصے تاخیر سے دیر سے وطر پڑھے تو رمضان میں بھی دیر سے پڑھے اگر ممکن ہو تو لیکن آپ کیوں کہیں یہ جماعت کا سلسلہ ہے تو جماعت سے پڑھی جاتی ہے اب اگر کسی نے تاخیر سے پڑھنے کے لیے جماعت سے نہیں پڑھی تو اس کے لیے بھی قول مضبوط ہے کہ بھلے جماعت سے نہیں پڑھا یہ آخر میں پڑھے گا تاخیر سے اس میں کوئی جرم نہیں ہے لیکن یہ بھی عوام شاید اس کا بھی تحمل نہ کریں میرا نام کر کے شوربے میں بھگو لینا یہ ہے سرید سب سے پہلے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیہ السلام نے سرید کی ترکیب فرمائی میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے آسیب ختم کرنے کا کوئی وظیفہ ہو تو بتا دیجئے یہ جس کو آسیب ہے وہ بھگہ سرت پڑتا رہے پڑتا رہے پڑتا رہے انشاءاللہ آسیب چلا جائے گا یہ پڑتا رہے یا آسیب کیا ہوتا ہے جس کو یہ مرض ہوتا ہے اس کو بہت اچھے طرح پتا ہوتے ہیں شاید بہت سارے نام پتا ہوتے ہوں گے سن میں آسیب بے شاملو یہ بتائیں گے عصب کا مرض کیا ہوتا ہے ماشاءاللہ ہے کسی کو بتا تھوڑوں کو بتا جس نے اب تک جواب نہ دیا ہو ابھی جا رہا ہوں نہیں بتا نہیں نہیں اکثریت میں نہیں بتا نہیں چلو میں بتا دیتا ہوں اس پر اب کوئی کیا آپ تحفہ دیں گے یہ کوئی شادینی سوال بھی نہیں ہے ایسا ہی ہے عصب یہ جن کا جو اثر ہو جاتا نہیں جن کو عصب بھی بولتے ہیں یا آپ بولتے ہیں ہوائی اثر ہے یہ بھی لوگ بولتے ہیں اوپر کا اثر ہے یا خالی بولتے ہیں اثرات ہیں تو اس طرح کے کئی الفاظ رائج ہیں لوگوں میں تو اس کا مطلب ہے کہ کسی شریر جن کا اثر ہو گیا اس میں وَاللہُ تعالیٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَزَّبَ جَلَّ وَسُولَ اللَّهُ تَعَلَى علیہ وآلہ وسلم صلو علی العبیب صلو اللہ تعالی علی محمد چیک ہے اس میں بھی مخارج درست رکھنے پڑیں گے جیسے یا حیو یا غیوم ظاہر ہے یا اللہو یا حیو یا قیوم یہ سیکھ لے کسی سے میرا مولانا صاحب سے سوال ہے کہ آج کن ہمارے معاشرے میں عطائی طبیب بھی پائے جاتے ہیں شریعت ان کے منتعلق کیا کہتی ہے براہ کرم وزاد سرمانے نیم حکیم یعنی مطلب جو ڈوکٹر نہیں ہوتے یا حکیم نہیں ہوتے وہ بن بیٹھتے ہیں اور اپنا مطلب بھی کھول لیتے ہیں اور بعض لوگ تو اس میں یہ بھی دھوکہ کرتے ہیں کہ کسی کوالیفائیڈ ڈوکٹر سے ترقیب بنا لیتے ہیں اس کا نام کا بورڈ لگاتے ہیں ایم بی بی ایس کر کے اور اس کو اس کے پیسے دیتے ہوں گے خالی نام کے جو کہ ظاہرہ کے جائز تو نہیں ہوئے اس کا خالی نام لکھنے کی اجازت دیتے ہیں ہمارا نام لکھ لو اور یہ ہوتا ہے دھوکہ کہ یہاں کولیفائیڈ ڈاکٹر بیٹھتا ہے اور وہ بیٹھتا وہی ہے اتائی ڈاکٹر نیم حکیم نقلی ڈاکٹر تو یہ جائز نہیں ہے قانونی بھی جور میں وَاللہُ تَعَلَىٰ أَغْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عزَّ وَجَلَّهُ صَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ وَالِهُ وَسَلَّمُ صَلُّهُ عَلَىٰ الْعَبِيبِ صَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ قَلَىٰ مُحَمَّدُ زمان یہ سوال لگی کہ سجدہ کے اتائیات میں سنگل انسلائی بھائی کا سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ سجدہ میں اتائیات پڑھنا کیسا برائے کرم اس بارے میں ہماری رحمہ مئی فرمائی سجدہ میں اتائیات پڑھنا مکروح ہے الوطہ اس سے سجدہ سہو لازم نہ ہوگا بہارِ شریعت میں بسم اللہ تعوض و ثنہ اور آمین زور سے کہنا یا اسکارِ نماز کو ان کی جگہ سے ہٹا کر پڑھنا مکروح ہے سجدہ میں اتائیات نہ پڑھا جائے پڑھنا بہتر نہیں ہے مکروح تنزی ہے پڑھ لیا تو سجدہ سہو وغیرہ واجب نہیں ہوگا گناہگار بھی نہیں ہوگا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی نو جوان جنہیں قوم کا سرمایہ کہا جاتا ہے جن کے ہاتھوں میں ہے مستقبل کی بھاگ دوڑ پر آج کل یہ اس قدر ذہنی تناؤں کا شکار کیوں ہیں ایک رپورٹ کے مطابق ہر دس میں سے چھٹا نو جوان جلد غصہ آ جانے کے مرض میں مبتلا ہے ان کے مزاج میں اس قدر تلخی کیوں بڑھ رہی ہے دوستوں میں گھنٹوں صرف ہو گئے پر ان کے پاس وقت نہیں اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھنے کا ان سے کچھ اپنی باتیں کرنے کا امیر اہل سنت سے عرض ہے نو جوانوں کے اس رویے نے اور ان کے بڑھتے ہوئے مسائل نے معاشرے میں ایک خلا پیدا کر دیا ہے نو جوانوں کو کچھ نصیحت بھی فرمائیں یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ رابطوں کا یہ خلا کیوں کر ختم کیا جائے ہر دس میں سے چھٹا نوجوان غصے والا ہے غصہ تو یوں تو خیر ہر ایک کو آتا ہے ہنڈیٹ پرسن کو شاد آتا ہو کسی کو کم کسی کو زیادہ کوئی غصے پر جلدی کنٹرول کر لیتا ہے کوئی دیر میں تو اچھا شخص وہ ہے حدیث شریف میں تعریف اس کی آئی ہے کہ جس کو غصہ دیر میں آتا ہو اور جلد چلا جاتا ہو اور اس شخص کی مذہب مت کی گئی ہے کہ جس کو غصہ جلدی آ جاتا ہو اور دیر میں جاتا ہو تو اب اگر غصہ آ بھی جاتا ہے غصہ تو آئی جاتا ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کی عادت بنائی ہے کھڑا ہو تو بیٹ جائے بیٹا ہے تو لیٹ جائے زمین سے چپڑ جائے وضو کر لے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑے جہاں غصہ آیا جس پر تو وہاں سے ہٹ جائے تو اس طرح اپنے غصے کا علاج کرے اور ضبط کرے اور چپ ہو جائے بولے کچھ نہیں غصے میں بولے گا تو کچھ کا کچھ نکل سکتا ہے موسا جو بعد میں ندامت کا سبب بن سکتا ہے تو نوجوانوں کو بھی چاہیے بزرگوں کو بھی چاہیے اب یہ نوجوانوں کو غصہ آتا ہے بزرگوں کا نیات ایسا نہیں ہے بوڑوں کو اس سے زیادہ آتا ہے غصہ سبھی کو اپنے غصے پر غور کرنا ہے اور اس کو کسی طرح سے بھی کنٹرول کرنا ہے اب عین ممکن ہے کہ جو نوجوان اپنے ماں باپ کو ٹائم نہیں دیتا اس کا عذر یہ ہو کہ جب دیکھو ماں مطلب مجھے ڈانٹتی ہے باپ کے بازے ہوتا ہے وہ بھی جاڑتا ہے اس لئے میرا گھر میں دل نہیں لگتا تو اس لئے ماں باپ کو چاہیے کہ خصوصاً جوان بیٹوں کو اور جوان بیٹیوں کو صرف پیار دیا کریں یعنی کہ مطلب زیادہ زیادہ ان کو پیار ہی دیا کریں یعنی یوں راستہ نہیں نکالا کریں کہ کیا ہم صحیح بات نہیں کریں گے حق بات نہیں کریں گے ہم اس کو سمجھائیں گے نہیں مسئلہ ہے کہ سب کو سمجھانا بھی تو نہیں آتا مسئبت تو یہ نا سمجھانے کا انداز ہونا چاہیے حقی مانا لیکن یہ چھٹا اور دسویں چھوڑ دو شاید نائنٹی نائن پوائنٹ نائن اگر کہوں تو مبالغہ کمی ہوگا کہ تقریباً سمجھانے کا انداز جارحانہ ہوتا ہے انہیں پہلے توڑا نرمی سے سمجھایا بھی نا اور نہیں مانانا تو پھر کمان چھوٹتی ہے کتنی بار کہوں اب اگر تو نے کیا نا میرے سے کوئی برا نہیں ہوگا یہ کیا ہے وہ کہا سمجھے گا حضرت پیدا ہوگی اگر سمجھ بھی گیا تو اندر میں آپ کی محبت نہیں پیدا ہوگی دل میں نفرت اس کے اندر موجہ مارے گی تو اس لئے وہ سب بھی کو چاہیے کہ نرمی پیدا کرے اپنے اندر اب اس کے لئے ظاہر ہے کہ ماحولیات کا بھی اثر ہوتا ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہیں گے اور اس میں بھی غسیل ہیں ایک سے خر دماغ اس میں بھی آکے جمع ہو جاتے ہیں اب جیسے یہ بولتے ہیں انہوں نے پہلی بار آئے ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا یہ نہیں کیا وہ یہ بھی نہیں بتاتا اب یہ بیچارے یہ بول رہے ہیں اب جس ماحول سے آئے ہیں خدا جانے کون کیا کیا کر کے آیا ہوگا اچھا پھر بھلو کوئی امام والے نے بھی تو خصہ کیا تو واقعی ایمامہ بھی باندھ لیتے ہیں ڈاڑی بھی سجا لیتے ہیں اندر کا جو ہے نا یہ تو آستے آستے آستہ آستہ ہی صحیح ہوتا ہے ایک دم سے تبدیلی ہے مطلب بعضوں کو مل جاتی ہے لیکن زوڑا مشکل ہوتی ہے پھر نرمی نرمی کرے گا کرے گا کرے گا پھر بعض اوقات پھرکڑی اس کے گم جاتی ہے کوئی اس کے مزاچی خلاف کوئی ذرا آور ہو جاتا ہے نا تو پھر یہ بھی پھر جاتا ہے تو نہیں بھی پھرنا چاہیے نرمی کرنی چاہیے کہ غصے سے نقصان ہوتا ہے حدیث پاک میں کہ جس کا غصہ حدیث پاک میں کہ جس کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی چھنڈا ہوتا ہے اس کے لیے ایک جہنم کا درواز مقصوص ہے فکس ہے ایک گیٹ جہنم کا اس سے ایسا شخص داخل ہوگا تو اب غصہ آگیا تو خالی بولتے ہیں موہ توڑ دوں گا اور بعض لوگ فائر بھی کر دیتے ہیں غصے میں جہن سے مار ڈالتے ہیں تو گناہ تو کیا نہیں اس نے اسی طرح موہ توڑ دیا تب بھی گناہ کیا زور سے گھرا ڈرانے والے انداز میں تب بھی گناہ کیا اس کو ناحق جھاڑ دیا تب بھی گناہ کیا دانت پیسے دل آزار انداز میں تب بھی گناہ کیا تو غصے میں غصے میں جھوٹ بھی بولتے ہیں غصے میں دھوکہ بھی دیتے ہیں تڑیاں بھی دیتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں غیبتیں بھی کرتے ہیں غصے میں تو احمد ڈال دیتے ہیں غصے میں آگر بدنام کرتے ہیں غصہ کسی پر آگیا تو اس کو بغضو کینا دل میں بٹھا لیتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا اس سے مطلب جرائم کرتے ہیں غصے کی وجہ سے تو جس کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی چندہ ہوتا ہے تو وہ دیکھ لیں آپ جہنم کا گیٹ اس کے لئے فکس ہے کہ اس سے وہ داخل ہوگا اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو نرمی نصیب فرمائے ہی فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں فلاح و کامرانی وہنے کامیابی ہی فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی تغیانی میں جس کی کشتی ہو محمد کی نگے بانی میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معنامہ فیضان مدینہ جو دعوت اسلامی کا معنامہ ہے اس میں ہر مہینے ایک سلسلہ آ رہا ہے نوجوانوں کے مسائل اس میں اسی طرح کے موضوعات لیے جاتے ہیں اس پہ بھی انہیں اس پہ مضمون ہوتا ہے منزل کی تلاش ہیں یہ نوجوانوں کے مسائل یہ اوپر لکھا ہوا ہے اور نیچے یہ اس بار انہوں نے منزل کی تلاش کے عنوان پر کچھ لکھا ہے یہ پڑھیں گے تو پتا چلے گا کیا لکھا ہے ہاں یہ بولتا ہوں بہت امدہ ہی ہوگا یہ ماشاءاللہ تو اس کو پڑھا کریں ہم مانمہ فیدان مدینہ اگر جاری نہیں کیا تو جاری کروالے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد جواب دیجئے صلو اللہ تعالی علی محمد ہم سوال چلا دیں کوئی جی چلا دیں ہاں یہ ریڈی رہنا ہوں گا مانمہ فیدان صاحب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں گالی گلوچ یہ تو ایک بری بات ہے تو احمد لگانا بھی کوئی اکل مندی نہیں لیکن اکثر ہماری بول چال میں عام طور پر کسی کو محبت سے پیار سے کچھ نام دیے جاتے ہیں آپ بھی جانتے ہوں گے کسی کو موٹا کسی کو چھوٹا بولتے ہیں آپ یہ بتائیے مدنی نام نمبر تینتیس میں آپ نے لکھا ہے کسی کا نام تو نہیں بگاڑتے تو پیار سے موٹا چھوٹا بولنا کیا یہ بھی نام بگاڑنا ہے اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں پیار سے موٹا سامنے والا جھپ مٹانے کے لئے ہنسے گا اندر سے اس کو مزا نہیں آئے گا اب بہت چھوٹا بچہ تو اس کو موٹا بولو اس کو سمجھ ہی نہیں پڑے گی کہ موٹا ہوں نے کوئی اے بے بڑے کو تو سمجھ پڑتی ہے موٹا بولو آپ کسی بھی حوالے سے بولو اس کو تو شاید اس کو مزا تو نہیں آئے گا خوشی کے مارے جھومے گا نہیں کہ واہ واہ میں تو موٹا ہوں اگر یہ یوں بھی کرے گا نا تب بھی شکی ہے کہ یہ اندر سے شاید یہ بچارہ ٹوٹا ہوا ہے تو اس لئے وہ کسی کو بولنا نہیں چاہیے موٹا ہو اب اللہ نے جیسا بنایا ہے نہیں لولا لنگڑا لمبا ٹھکنا یہ نہ کہا جائے قرآن کریم میں بنا کیا ہے وَلَا تَنَا بَزُو بِالْأَلْقَابِ بُرے لَقَبْ سے مت بکارو تو اس میں ٹھنگو لمبو یہ مثالیں دی گئی ہیں ہو سکتا ہے موٹو بھی اس کے تحت آ جائے موٹے کی مثال نہیں دی ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ کیونکہ یہ بھی ایک برا لقب ہی ہے کہ برا لگتا ہے اندہ نابینے کو بھی نابینہ بولو تو برا نہیں لگے گا اندہ بولو تو برا لگے گا تُسرے الفاظ کا انتخاب بھی وہ کرنا ہے جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو تو موٹا کہیں گے نہ تو برا لگے گا آپ کا وزن زیادہ ہوگی ہم دردانہ کہیں گے تو برا نہیں لگے گا کیا کھا کھا گے اب دیکھنا ہمت کسی کو آپ سمجھ گے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں یہ کسی کو کہو گے نہ تو اس کو برا لگے گا ایسے موقع پر جسے موٹا کہا تو موٹے کی طرف نہ دیکھا جائے ٹھیک نہ کہا تو ٹھنگنے کی طرف نہ دیکھا جائے لمبا کہا تو لمبے کی طرف نہ دیکھا جائے کہ یہ پھر اس میں تنزیہ انداز دیکھنے والے کا ہو سکتا ہے یا ویسے دیکھ کر آپ مسکور آئیں گے تو اس کو تکلیف ہوگی اب یہ چونکہ اب یہ سب ہر طرح کے سائیں بھائی ہیں اب وہ ضرورتاں بولنا پڑتا ہے اس میں میرے بولنے سے تو ناراضی کا امکان بظاہر تو نہیں ہے کسی فرد کو میں نے مخصوص تو کیا ہی نہیں ہے بلکہ ایک بار میں نے یہ بولا تھا بیچ میں تو اس طرح کا اسکرین پر دیکھایا تھا تو میں نے مدنی چینل والوں کی خبر لی تھی میں مذہبت کی تھی میں نے یہ کیا کر رہے ہیں کہ اس کو بیچارے کو کتنا دل دکھے گا اس کا کہ میں نے موٹا گاد ہو کسی کو چھانٹ کر کیمرے کے آگے لے کر اس کو دکھا دیا گھر والے الگ ہسیں گے اس کے دل دکھے گا ان کا دوست مدھا کوڑائیں گے بیچارے کا اب ایک سلسلہ ہو سکتا بیچارے کے ساتھ چل گیا ہو تو جس نے بھی کیا اس کو معافی بھی مانگنی چاہیے اس کی جس کے ساتھ کیا کیمرہ چلانے والے کو بھی اور اسکرین پر ڈالنے والے ہو یہ نہیں چلا رہے ہوتے ہیں کیمرے والے کا بھی قصور دے گی اس نے چھانٹا کیوں لیکن آگے چلانے والے نے چلایا کیوں اس کو فوراں اس کو دبا دینا چھپا دینا چاہیے پھر دلازاری کی صورت بنتی ہی نہیں یہاں وہ ساتھ اس کی نیت کوئی اور ہو ہاں جو بھی نیت ہو تو اب بھی اچھا ہوا نا میں نے ان کی خبر لی تو آج وہنا لمبے ٹھیکنے چھاٹ چھاٹ کے یہ دکھاتے ہیں میرے کو اس پر وہ کتروں کی دلازاری ہم کو یہاں ساتھانے تھوڑی بیٹھے ہیں کوئی دل خوش کرنا ہے مسلمان ہوگا اللہ کو راضی کرنا ہے یہ اس طرح کسی کا اب کسی کے پاؤں کا مسئلہ ہے تو ہم اگر بولیں گے کہ وہی لنگڑا نہیں بولنا چاہیے واقعی نہیں بولنا چاہیے برا لگے گا تو آپ ایسا کوئی دکھا دو تو اس کو مزا تو نہیں آئے گا نیر ایسے بھی تو اس طرح ہوتے ہیں بچہ رہے ہیں اللہ نے جیسا بنایا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جیسا بھی بنایا ہے مسلمان تو کیا ہے نا ہیمان کی دولت ہمارے پاس ہے سارے عہب ایک طرف اور کفر ایک طرف سارے عہبوں سے برا عہب کفر ہے یقین مانے منہ نابینا تو ہمارے بزرگ بھی ہوئے کئی اللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی رسول ہے بڑی ان کی حدیثوں میں شمایتیں بھی دیکھی جاتی ہیں کبھی کبھی اور یہ موزین رسول اللہ تھے نابینا تھے امام احمد چندیا آنکھیں وہ ان کی کیا چندیا یعنی کیا اس کا آسان کمزور نگاہ والے نظر کمزور تھی ماشاءاللہ جزاکاللہ تو اسی طرح آپ کو پاؤں سے محظور بھی ملیں گے احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان میں تین جسمانی عوارض تھے ایک آنکھ نہیں تھی جس کو اب ایک آنکھ والے ہم ہمارے عرف میں ہم لوگ مازاللہ اگر کسی کو ڈائریک بھوک کانے اس کو برا لگے گا بیچارے کی ایک آنکھ میں روشنی نہیں ہے اس کو اچھا لگے گا خالی الفاظ کا فرق ہے بات ایک ہی ہے تو ایک آنکھ کی روشنی ان کی نہیں تھی خیر وہ تو تابعی بزرگ تھے اور بہت بڑے والی اللہ گزریں وہاں تو اٹومیڈک ہم کو اچھے الفاظ بولنے کا ذہن بن جاتا ہے لیکن ہر مسلمان کے بارے میں کوشش کی جائے کہ اچھے سے اچھے الفاظ بول کر ہم اس کا ذکر کریں اچھا ایک آنکھ نہیں تھی ایک پاؤں سے بھی آپ محروم تھے ایک آنکھ بھی نہیں تھی ایک پاؤں بھی یعنی ان مانو کر کہ وہ کام نہیں کر رہا تھا اور داری بھی قدرتی نہیں تھی تو ان کے جو احباب تھے دوست شاگرد جو بھی احباب وہ نہ ایک آنکھ نہ ہونے کو اتنا بڑا عہب سمجھتے تھے نہ ایک پاؤں مبارک کے کار رحمت نہ ہونے کوئی گلا کرتے تھے یعنی اس کا کوئی بیان کرتے تھے کہ ان کو مل جائے بلکہ وہ فرماتے تھے ان کی چونکہ داری قدرتی نہیں نکلی تھی تو وہ احباب ان کے وہ بھی ظہرک علماء ہوں گے اور بڑے نیک لوگ ہوں گے صالحین ہوں گے وہ فرماتے تھے کہ تابعین ہوں گے یعنی بہت تابعین بھی ہوں گے تو یہ کہتے تھے کہ کاش بیس ہزار دیرہ دیکھ کر ہم کو کہیں سے داری مل جائنا تم حضرت کو یہ مطلب حسرت کرتے تھے اس طرح ان کی داری آ جائے اور آج کل داری آ رہی ہے تو یہ مطلب مسلمان ہمارے بھائی کب ہوش کریں گے اس کو خرچہ کرتے ہیں اس پر اور صاف کرتے ہیں وہ کتنا پاکیزہ دور تھا اور اب ایسا الٹا دور آ گیا جن کی داری قدرت ہی نہیں ہے ان کے لئے تو اس میں چلو تسلی ہے اور جو موند دیتے ہیں ان کو حسرت ہے ایسا نہیں کریں افسوس ہے ان پر ایسا نہ کریں داری موندانا یا ایک مٹی سے چھوٹی کر دی نہ کٹ دونوں حرام جان ملے جانے والے کام ہیں داری ایک مٹی پوری تھوڑی کے نیچے سے رکھنی یہ واجب ہے تو یہ جو بڑھ گئی مٹی سے اس تکلیف نہ دی جی یہ رسالہ بہت پیارا ہے یہ سو سو پیج ہوں گے ہاں اتنے ہی ہوں گے چھوٹا رسالہ یہ بل دیں آپ اس میں آپ چاہتے ہیں کسی کو تکلیف نہ پہنچے آپ سے دلازاریا نہ کرتے پھریں تو اس میں بہت مدد ملے گی اس رسالے سے اس میں لکھا ہے پیج نمبر ساٹ سکسٹی میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد ادین و ملت مہران شاہ امام احمد اضا خان علی رحمت الرحمان سے سوال ہوا جو کسی عالم کی نسبت یا کسی دوسرے کی لفظ دوسرے کو لفظ مردود کہے یا یوں کہے کہ وہ بے وقوف ہے کچھ نہیں جانتا اور الو ہے تو اس شخص کی نسبت شرعہ شریف کیا حکم دے گی اہل عزت رحمت اللہ تعالی نے جواب دیا بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ایسے الفاظ سے یاد کرنا مسلمان کو ناحق ایزا دینا ہے اور مسلمان کی ناحق ایزا شرع حرام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآل وآل فرماتے ہیں من آذان مسلما فقد آذانی من آذانی فقد آذ اللہ یعنی جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ایزا دی اس نے مجھے ایزا دی جس نے مجھے ایزا دی اس نے اللہ عز وجل کو ایزا دی جواب دیجئے مکہ مکرمہ کی ایک نکی کا کتنا ثواب ہے دس سال سے مدنی من چھوٹے ان سے چلتے مدنی تربیت گا پہ جمع ہیں کیا صورت ہے بتائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات علیکم السلام نام عمر سب بتانی آپ میرا نام انہ سزا ہے اور میں دس سال کا ہوں بابا جانی آپ کے سوال کا جواب ہے ستر ہزار نے کی ہے آپ تو مدنی تربیت گاپے بھی نہیں بیٹا سکتے انگو چلو آپ بیار رمضان شریف میں روضان سو مرتبہ دروش شریف پڑھ لیں گے انشاءاللہ چلو آپ کو یہ مدنی تفاہ چلو کوئی بات نہیں کوئی اور نہیں ملتا تو کیا کریں میرا نام محمد عاصف عمر دس سال بابا جی آپ کا سوال ہے سوال یہ سوال یہ کہ مکہ مکرم زاد اللہ شرف و تعظیم حرم مکہ مکرم زاد اللہ شرف و تعظیم کی ایک نیکی کتنی نیکیوں کے برابر ہے ایک لق جواب درست ہے یہ سوال حرم مکہ مکہ تو تنیم بھی آ گیا اس میں تنیم میں ایک لق نہیں حرم مکہ کہ اس میں جب وہ منہ بھی اور مزدلف بھی شامل حرم سوکا نوٹ پل رہا ہے حرم آہ حرم آہ مطلق حرم حرم مکہ نہیں سوال میں مکہ تھا آہ یہ بولا بولا جاتا ہے لیکن حرم پورا حرم سب آ جاتا ہے جی بابو مکہ اب نہیں پہلے تھا غالبا کیونکہ تنیم جو ہے نا حرم سے باہر جانا ضروری ہے نا احرام عمرے کا باندھنے کے لئے بابا مدنی منے کو سوٹ پیس امام شریف بھی جو ہے تحفے میں دیا جا رہا ہے سبحان اللہ آرے وہاں تو اب یہ کیا دے گا مدنی منے آپ فیضان سلط کا درس نے شروع کر دیں گھر میں انشاءاللہ کبھی دیں کبھی سنیں کبھی امی دیں کبھی ابو دیں کبھی آپ دیں جانی کروا دیں گھر میں ممکن ہو تو انشاءاللہ بابا ماشاءاللہ کبھر کے کلاہ جان ہم تو کبھر کے رہنہ سنے محبتوں کے چھار چگل خور چگل خور کفر مدینہ انشاءاللہ سر پہ امامہ سجی رہے رکھ پہ ڈاری سجی رہا اکثر ندرہ حیاس ندرہ انشاءاللہ سلو ادل حبیب بابا ایک سوال ہے کہ مدرم انہیں الحمدللہ آتے ہیں یہاں پر شریک ہوتے ہیں مدرم مذاکرے میں تو داڑی شریف کا ابھی تذکرہ ہوا اگر یہ یہ نیت کر لیں کہ جیسے ہی داڑی نکلے گی ہم رکھ لیں گے اس کا کچھ ثواب نیت کا نا بالک نیکی تو مقبول ہے نیت اچھی نیت ہے تو نیکی میں سے نیت کرنا جیسے نکلے گی رکھ لیں گے چونکہ نیکی نیکی کا ثواب ہے اچھی نیت خود نیکی ہے اس حساب سے ملنا تو چاہیے اس حصول سے ثواب تو نیکی کی نیت کریں گے تو انشاءاللہ مدرم انہیں بھی ثواب کے حق دار بنیں گے سب نیتیں کر لیں کہ داڑی بھی انشاءاللہ سجائیں گے انشاءاللہ اور نماز کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے میرا نام چوری فرقان اسلم ہے میں نیو چوری بس ٹرانسپورٹ کا آنر ہوں میرا حضرت صاحب سے یہ سوال ہے کہ زکاة بسوں کی زکاة کس طرح سے نکال لی جائے زکاة میں ماشاءاللہ یہ ساری پکڑا بسوں کی زکاة کرایا بسیں اگر تو جیسے کرائے پہ چلانے کے لئے لیوی ہیں تو بسوں پر زکاة نہیں ہوگی البتہ اگر بیچنے کے لئے ان کی بسیں ہیں تو پھر اس صورت میں ان بسوں پر زکاة ہوگی اور جو بھی ان کی مارکٹ ویلیو بنتی ہے اس حساب سے نساب تک یہ پہنچتی ہیں رموعی طور پر ظاہر ہے کہ اس میں پہنچی جائیں گی اگر یہ بیچنے کے لئے ہوں تو پھر ڈھائی پرسن جو ان کی رقم بنتی ہے اس پر زکاة دینا ہوگی اور اگر بیچنے کے لئے نہیں کرائے پر چلانے کے لئے ہیں تو پھر ان سے جو رقم آتی ہے ان کے پاس اور وہ بٹی رہتی ہے اور وہ نساب کو پوچھتی ہے یا ان کے پاس دوسرا مال موجود ہے جس کے ساتھ ملا کے نساب کی رقم کو پہنچ جاتی ہے تو اس صورت میں ان کے پر زکاة اس رقم کے پر لازم ہوگی جو ان کے پاس آ رہی ہے اس کا ڈھائی پرسن ان کو دینا ہوگا ماشاءاللہ اچھا اگر بس فیلال تو یہ کرائے پر چلانے کے لئے ہی ان نے لیے اب نیت کر لی کہ میں اس کو بیچ کر دوسری بس لوں گا یا موڈل تبدیل کرتے ہیں تو اب بیچنے کی نیت کر لی بس پر وہ کرائے پر بھی چل رہی ہے تو اس صورت میں کوئی فرق پڑے گا بس خرید ہی تھی بس ہے اس کے پاس اب بیچنے کی نیت کر لی دوہزار پندرہ کا موڈل ہے اور جو ہے وہ اگس میں نیت کی کہ اب جو ہے نا وہ چونکہ دوہزار سولہ چل رہے ہیں یا دوہزار سترہ چل رہے ہیں تو اب یہ جو نا یہ بس بیچ دینی ہے آپ نے جو ارشاہت فرمایا اس صورت میں بھی زکاة اس کے پر لازم ہی ہوگی فقط نیت کر لینے سے وہ چیز زکاة تجارت کی نہیں ہو جائے گی میں احمد علی اتاری سب انسپیکٹر سٹری ٹرافک پلیس فیصلہ باد میرا امیرے سنت سے ایک سوال جیسا کہ ہم شہر میں ڈیوٹی کرتے ہیں آج کل گرمیوں کے دن ہیں تو بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے گرمی میں ڈیوٹی دینا اور اس سے بچنے کے حوالے سے تو روزے کی حالت میں ہم کس طرح جو ہے نا وہ اس گرمی سے جو ہے نا وہ بچ سکتے ہیں اس کے حوالے سے کوئی اگر احتیاطی تدابیر اور شرعی رہنمائی اور کوئی وظیفہ وغیرہ ہے تو وہ ارشاد فرما دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سب انسپیکٹر صاحب نے جو سوال کیا کہ گرمی سخت سخت ہے اور آج کل تو واقعی پنجاب میں سنا کہ بابول مدینہ میں گرمی کا زور ٹوٹا ہے کیونکہ پجام میں شدت بڑھ گئی ہے بارش ہو رہی ہے اب تو باز جگہ ہے کم ہے باز جگہ زیادہ ہے مکس جگہ تو باز جگہ تو بہرحال یہ کہ روزہ تو ماف نہیں ہوگا روزہ تو رکھنا ہوگا ڈیوٹی کے وجہ سے ہاں یہ ہو سکتا ہے اگر ڈیوٹی آدھی کروالے اگر قانونی کوئی صورت ہے تو جنہیں بزداش کر سکتا ہے یا چھٹیاں بھی اگر ملتی ہوں اوفیشلی تو رمضان کے چھٹی کروالے روزے رکھے روزے نہیں چھوڑ سکتا ہے فتح رضویہ جل تیس صفحہ دو سو چینوے پر سرکار علازت نے ایک حکایت بیان کیے راہِ ہجرت میں انہیں یعنی صحابیہ رسول حضرت سیدتنا امہ ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کو پیاس لگی آسمان سے نورانی رسی میں ایک ڈول اترا پی کر سہراب ہوئی پھر کبھی پیاس نہ معلوم ہوئی سخت گرمی میں روزے رکھتی اور پیاس نہ ہوتی یہ ان کی کرامت شدت پیاس کے لیے کچھ اوراد بھی ہیں یہ گرمی سے حفاظت کے مدنی پھول پیج نمبر چھے نمبر ایک بعد نماز فجر اعوذو اور بسم اللہ کے ساتھ صرف ایک بار سورة القوسر پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے چہرے پر پھیڑ لیجئے روزے کی حالت میں انشاءاللہ عزوجل پیاس کی شدت سے حفاظت ہوگی نمبر دو یا مجیدو گرمیوں میں وقتاً وقتاً پڑھتے رہی ہے انشاءاللہ عزوجل پیاس سے امن ملے گا نمبر تین یا ماجیدو دس بار پڑھ کر لیمو پانی وغیرہ پر دم کر کے گرمی کے موسم میں پیئیں یا افطار میں پیئیں ساہری میں پیئیں انشاءاللہ عزوجل بیماری سے حفاظت ہوگی ساہری رسولہ عزوجل صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم صلو علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد ابھی انشاءاللہ عزوجل نام لیے جائیں گے جن کا وہ قرآن نازی میں نام نکلے سفر مدینہ کے لئے عبدالواحد ولد عبدالسطار باب المدینہ عبدالواحد ولد عبدالسطار باب المدینہ عبدالواحد ولد عبدالسطار باب المدینہ عبدالباقی ولد عبدالقدوس باب المدینہ عبدالباقی ولد عبدالقدوس باب المدینہ عبدالباقی ولد عبدالقدوس باب المدینہ سمین علی ولد ممتاز علی رانی پور سمین علی ولد ممتاز علی رانی پور سمین علی ولد ممتاز علی رانی پور فیضان ولد رحمت علی باب المدینہ فیضان ولد رحمت علی باب المدینہ فیضان ولد رحمت علی باب المدینہ صلو علی الحبیب یہ چاروں مثل جو بھی ہیں مدن تربیتگاہ پر فوراً پہنچ جائیں اگر وہ سو گئے تو وہ جگہ کے لانے کی ضرورت نہیں ہے ادھر ادھر چلے گئے تو گئے فوراً پہنچ جائیں امیر اہل سنن سے میرا سوال ہے مسواق کے طبی فوائد ارشاد فرما دیں مسواق نکال لیجئے مسواق کے طبی فوائد حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنوما فرماتے ہیں مسواق میں دس خوبیاں ہیں نمبر ایک دانتوں کی زردیہ نے پیلا پن دور کرتی ہے نمبر دو آنکھوں کی بینائی یعنی روشنی کو تیز اور نمبر تین مسوروں کو مضبوط بناتی ہے نمبر چار موں کو صاف کرتی ہے نمبر پانچ ملائکہ خوش ہوتے ہیں نمبر چھے اللہ عزواجل کی رضا نمبر ساتھ سنت کا اتباع نمبر آٹھ نماز کے ثواب میں اضافہ نمبر نو بلغم میں کمی نمبر دس شیطان کی ناراضی یہ سب امور حاصل ہوتے ہیں اپنی مسواق نکالی ہے نا مسواق شریف کے فضائل رسالہ اس سب کے پاس ہونا چاہیے اس کا پیج نمبر سات امریکہ کی مشہور کمپنی کی تحقیقات کے مطابق مسواق میں نقصان دینے والے بیکٹیریا کو ختم کرنے کی صلاحیت کسی بھی دوسرے طریقے کی نسبت بیس فیصد زیادہ ہے سویڈن کے سائنس دانوں کی ایک تحقیق کے مطابق مسواق کے ریشے بیکٹیریا کو چھوئے بغیر برائے راست انہیں ڈائریکٹ ختم کر دیتے ہیں اور دانتوں کو کئی بیماریوں سے بچاتے ہیں یو ایس نیشنل لیبرری آف میڈیسن کی شایعہ شدہ تحقیق میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر مسواق کو صحیحی طور پر استعمال کیا جائے تو یہ دانتوں اور موں کی صفائی نیز مسوروں کی صحیحت کا بہترین ذریعہ آگئے ایک دیکھیں کے مطابق جو لوگ مسواق کے عادی ہیں ان کو مسوروں سے خون آنے کی شکایت بہت کم ہوتی ہے اٹلانٹا امریکہ میں دانتوں سے متعلق ہونے والی ایک نشست میں بتایا گیا کہ مسواق میں ایسے مادے ہوتے ہیں جو دانتوں کو کمزوری سے بچاتے ہیں اور وہ تمام دوائیں جو دانتوں کی صفائی میں استعمال ہوتی ہیں ان سب سے زیادہ فائدہ مند مسواق ہے مسواق دانتوں پر جمیوی مائل کی دے کو ختم کرتی ہے مسواق دانتوں کو ٹوٹ ٹوٹ سے بچاتی ہے دائمی نزلہ اور زکام کے ایسے مریض جن کا بلغم نہ نکلتا ہو جب وہ مسواق کرتے ہیں تو بلغم نکلنے لگتا ہے اور یوں مریض کا دماغ ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے پیٹھالوجیس کے تجربے اور تحقیق سے یہ بات فابط ہوئی ہے کہ دائمی نزلے کے لئے مسواق بہترین گل آ جائے واللہ تعالی اعلم ورسولو اعلم عزبجل صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب شب اللہ فیضانِ بسمان جادی رہے گا فیضانِ بسمان جادی رہے گا جادی رہے گا جاری رہے گا ساری رہے گا میری ہر ہر عدا سے آ نبی سنت جلکتی ہو میری ہر ہر عدا سے آ نبی سنت جلکتی ہو جہاں جاؤں جدن جاؤں تیری خوشبو محکتی ہو فیضانِ بسمان جادی رہے گا فیضانِ بسمان جانی رہے گا جانی رہے گا ساری رہے گا میری آدھتیں ہو بہتر بنو سنتوں کا پیکر میری آدھتیں ہو بہتر بنو سنتوں کا پیکر مجھے معتقی بنانا مدلی مدینے والے تیری خوشبو محکتی ہو نبی سنتوں کا پیکر نبی سنتوں کا پیکر بتاتا رہے گا اگری شوفہ زائد میں غیر بانی ہے فیضانِ بسمان جانی رہے گا فیضانِ بسمان جانی رہے گا جانی رہے گا ساری رہے گا جانی رہے گا ساری رہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یا پیرو مرشد ایک اسلامی بھائی نے الحمدللہ دعوت اسلامی کے بانویں عجیروں کے مشاعرے ہر ماہ دینے کی نیت کی ہے آپ ان کے لیے قبولیت کی دعا فرما دیں اور استخامت کی دعا فرما دیں اور یہ بھی ارز کرنا ہے کہ مبلغین دعوت اسلامی کس طرح اہل محبت سے انفرادی کوشش کریں کہ ہم دگر بھی تراکیب کریں کہ کوئی اسلام بھائی پچاس عجیر اپنے ذمہ لے لے کوئی تریسر لے لے کوئی سو لے لے کوئی پچیس لے لے کوئی دس لے لے کوئی پانچ لے لے کوئی ایک ہی لے لے عوصتاً ایک عجیر کا مشاعرہ پندرہ ہزار کے لے بھر گئے تو یوں جو ساڑھے اٹھارہ ہزار سے زیادہ عجیر ہیں دعوت اسلامی کے اور سالانہ تین عرب روپے سے بھی زیادہ کہ ان کے جو سیلریز ہیں شاید ہم خود کفیل کر سکیں گے تو مبلغین اس طرح کہ کیا اتن فادی کوشش کریں کیا انداز اپنائیں کہ ہم یہ خود کفیل کر سکیں اور وہ اسلام بھائی جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ وہ دے سکتے ہیں ان کے بارے میں آپ کی آرشات فرمائیں گے ماشاءاللہ جزاکاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ واقعی ہیں کہ وہ جنہوں نے بانوے دیئے نینٹی ٹو اللہ ان کا یہ حدیعہ قبول فرمائے اس نیت پر استقامت بھی نصیب فرمائے وہ سب حیثہ ہیں بھائیوں کو جو صاحب انہیں کے حیثیت ہیں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ عجیروں کا مشاہرہ یعنی کہ تنخا سیلری سیلری نہیں تنخا مانے سیلری تنخا یا سیلری یہ اپنے ذمہ لینا چاہیے اور حیثیت بھائیوں کو بھی چاہیے مبلغین کو کہ وہ بھی موقع دیکھ کر اس طرح کے حیثیت بھائیوں کو نیتیں کروائیں خصوصاً جس کے ہم ایت ہو جاتی ہے تو ان کا دل کسی حد تک نرم پڑ جاتا ہوگا تو ان کو حیثیت سواب کے حوالے سے تیار کیا جائے کہ آپ حیثیت سواب کی نیت کر کے آپ کچھ مانا سیلری اس کی ترکیب فرما دیں تو انشاءاللہ اس سے بھی دعوت اسلامی کے مدنی عطیات کی ترکیب میں اور مضبوطی آئے گی انشاءاللہ و اللہ تعالیٰ اعلم و رسولہ اعلم عزو جلہ و صل اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ الحبیب رمضانی کا سوٹی انشاءاللہ رمضانی کا سوٹی ببا آج اس میں ہم نے جو ایک سیلیکشن کی ہے یہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے وہ موطقیب اسلام بھائی جو پانچوں نمازیں پہلی صف میں پڑھ رہے ہیں ما شاءاللہ تو شہزادہ حضور نے نام سوچ لیا ہے تو ہم ان کو جمع کر رہے ہیں انشاءاللہ جب تک یہ جمع کر رہے ہیں ہم شہزادہ حضور سے ایک سوال کرتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ حضور تھوڑی دیر میں حضور ہو رہا ہوں انشاءاللہ آج انشاءاللہ دو کی ہم سفارش کریں گے کہ اگر دو رمضانی کا سوٹی ہو جائیں کیونکہ آج دو لوگوں کو جمع کیا ہے جی سوال چلا دیں ایک باجان میں مہم احمد سرور اتاری باب المدینہ کناچی سے ارز کر رہا ہوں میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا فرض اور واجب ان کا ثواب بھی ایسال سواب کیا جا سکتا ہے جی ہاں فرض اور واجب کا ثواب بھی جو ہے وہ ایسال کیا جا سکتا ہے بابا جان میں آمنہ اتار یا نولی آباد سے ارز کر رہی ہوں میرا آپ کے بارگاہ میں سوال ہے کہ ہم رکو میں سبحانہ ربیلعت המדلعظیم کہیں تو بھول کر کہیں تو نماز ہو جائے گی کیا نہیں انشاءat فرما دیجئے اور ہمارے گھر والوں کے لئے مفبر کے دعے فرما دیجئے رکو میں تو سبحانہ ربیلعتoder ہی کہنا ہے سبحانہ ربیلعت собl اگر کہہ لیا تو نماز ہو جائے گی یہ تو سجدے میں سبحانہ ربیلعت اگر ایک امام اور ایک مقتدی ہو تو کیا جماعت ہو جائے گی چار انگل کا فاصلہ ہو یا ایک قریب ہوں یتنا ہو کہ امام کی ایڈی سے اس کی ایڈی آگے نہیں ہونی چاہی گی امام کی ایڈی سے اس کی ایڈی پیچھے رہے حاجی مینہ ہماری رہنمائی فرمائے کہ ہم سوالہ شروع کریں جی شہزادہ حضور نے اپنے ذہن میں کوئی شئے سوچی ہے اور ہماری یہ اسلام بھائی جن کو گیارہ سوالات میں اس شئے تک پہنچنا ہے اور جو سوال کریں گے اگر نعم ہوا تو دوسرا سوال بھی انہی نے کرنا ہوگا جی وقت چلا دیں جی وقت چلائیے اور سوالات شروع فرمائے جی ماشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو مرکز العلیہ غلام ارتضاء تاریخ آپ کی بارگاہ میں ارض ہی ہے کہ آپ کی مرادش ہے السرطہ جو مغرب مدنی مذاکرہ ہوا ہے اس میں ذکر ہوا ہے لا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محمد سراج خان اتاریخ باب المدینہ کراچی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ نے جو سقسیت سوچی ہے کہ آپ وہ جاندار ہیں لا یہ وقت جاری ہے تیسے سوال کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو غلام مہید دین التاریخ مرکز العلیہ لہور سے ایک ماہ کے لئے حاضر ہوں آپ کی جو مرادش ہے وہ کوئی مزار ہے لا شہدادہ حضور کی بارگاہ میں ارض ہے کہ آپ کی مرادش ہے کوئی انسان ہے لا نا مزار نا انسان اور چار سوال ہو چکے پاچوہ سوال ہے آپ کی بارگاہ پر ارض ہے کہ آپ کی مرادش ہے کوئی مقدس مقامات ہے مقدس مقامات یعنی بہت سارے مقامات لا اگر اس کو مقدس مقام قبول کر لیا جائے سوال کو نعم پھر نعم ہو جائے گا چھرے بھائی آگے اس مقامات مقام کا تعلق مدینہ شریف سے ہے نعم ماشاءاللہ تعلق سمرہ دی کہ وہ وہیں واقع ہے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف کے نزدیک لا ساتھ سوال ہو چکے ہیں اور آٹھوے سوال کا وقت چلائیے کیا آپ کی مرادش ہے مسجد نبوی میں ہے نعم ماشاءاللہ اگلا سوال بھی کیجئے کیا وہ صحابہ اکرام کے مظاہرات میں سے ہے یہ مسجد نبوی شریف میں صحابہ اکرام کے مظاہرات ٹھیک دو کے مظاہرات نعم ماشاءاللہ بھئی یہ نعم ہو گیا ہے آپ دوبارہ سوال کریں نہیں نہیں لا لا نہیں بھارا لب آپ نہیں کریں گے دی دو سوال واقعی ہے وقت جاری ہے دسوے سوال کا آپ کی بارگر میں عرض ہے کہ اس مقام پہ کالین وغیرہ بچھے ہوئے ہیں لا آخری سوال کیا وہ چیز کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص نسبت ہے یہ دروشیو ذرا صحیح سے پڑھ لیجے صلی اللہ علیہ وسلم نعم سوالات ختم ہو گئے اب نام بتانا ہے آپ نے مدنی فیض کے ساتھ اور عابد وابو بتائیں گے ہمارے یہاں کیا ترقیب ہوگی انشاءاللہ چاند راحت کو تین دن کا مدنی کافلہ سبحان اللہ کیا وہ ممبر رسول ہے لا جی بپو بیان کرے آگے آپ کی بارگاہ میں ارض ہے کہ جالیوں کے اندر کا حصہ ہے اب سوال نہیں کرنا آپ نے نام بتانا ہے آپ مدنی فیض کے ساتھ نام بیان کریں گے انشاءاللہ جامیت المدینہ کے انشاءاللہ داخلہ لینا ہے نیت کرنا ہوں پھانچ سال کے انشاءاللہ آپ کی مرادی شہ سنہری جالیوں کا حصہ ہے یہ بھی سوال ہے یہ بھی ہے تو سوال آپ یوں کہیں کہ کیا وہ سنہری جالیا ہے آپ کی مرادی شہ سنہری جالیا ہے جواب درست ہے ہم ایک تاثر چلا رہے ہیں ایک منٹ ایک منٹ چرم تو اصل میں جو ہے نا وہ جو سوچا تھا یہ تھوڑا یہ ہے کہ اپنے آشکہ انہی رسول کی ایک سو تیس حکایت میں ہے صفحہ نمبر ٹو سیونٹی فور مقصورہ شریف لوہے اور پیتل کی اس جالی مبارک کو کہا جاتا ہے جسے قبور مبارکہ کے اطراف میں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر کردا پنج گوشہ یعنی پانچ کونی دیوار کے ارد گرد نصیب کیا گیا ہے نصب کیا گیا ہے سب سے پہلے مصری سلطان رکن الدین بی برس نے بی برس نے چھے سو اٹھ سٹھ ہجری میں لکڑی کی جالی مبارک بنائی تھی اس وقت اس کی بلندی دو آدمیوں کے قد کے برابر تھی پھر شاہ زین الدین قط بغا نے چھے سو چورانوے ہجری میں اس کے اوپر مزید جالی بڑھا دی جو چھت سے جا لگی آٹھ سو چھاسی ہجری یعنی ڈبل اٹھ سکس میں آتش زدگی کے حادثے میں یہ جالی مبارک شہید ہو گئی تو سلطان نے سلطان قائط بھائی نے لوہے اور پیتل کی جالیاں تیار کروائیں جن میں سے پیتل کی جالیاں جانبِ قبلہ جبکہ لوہی کی جالیاں بقیہ تینوں اطراف میں نصب کی گئیں مقصورہ شریف میں کئی دروازیں ہیں ایک قبلے کی دیوار میں جس کا نام بابت توبہ ہے ایک مغربی دیوار جسے باب الوفود کہتے ہیں ایک مشرقی دیوار جس کا نام باب فاطمہ ہے اور ایک شمالی جانب جسے باب تحجد کہتے ہیں باب فاطمہ کے علاوہ تمام دروازے بند ہی رہتے ہیں باب فاطمہ بھی اسی وقت کھولا جاتا ہے تو خیر تو وہ جو سوچا گیا تھا پنج گوشہ پنج گوشہ سوچا گیا بارالا وہ توفت تو دے دیا گیا ہے آپ جواب درست مان لیجیے آپ بزارش یہ آپ کو ایک تاثر دکھا رہے ہیں مدید شہر کے ناظرین میں مکہ میں موجود ہوں اور میں ایک لیک بننا چاہتا ہوں بتائیے میں کیسے کروں اور دعوت اسلامی کے میرے پیارے بھائی ہم سے ملے اور سارے اچھی چیزیں ہمیں بتائیے آپ لوگی دعوت اسلامی سے چھوڑیے اور اچھی چیزیں سیکھئے اور جنید شہر میں دعوت اسلامی کا حصہ مان ہوتا ہے میں سب سے بزارش کروں گا چاہیے گا اور اچھی چیزیں رسول یہ بارے میں سیکھئے یہ ماشاءاللہ جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں جو اپنا اپنے اسلام بھائیوں کے ساتھ جو وہ ان کی ملاقع دوئے اور انہوں نے جو ہے وہ اس طرح کا جو انہوں نے اظہار کیا اور نیکی کی دعوت دی دیگر کو اللہ تعالیٰ ان کا یہ دعوت دینا قبول فرمائے برکت عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد آپ سے ہم سوالات جاری رکھیں گے انشاءاللہ الرحمن میں حضور بہن مکتیز کراچی سے عرض کر رہا ہوں اچھا سر میرا سوال یہ کہ جب ہم نمال پڑھتے ہیں نمال پڑھ کے آخری اس خواب میں جب نیتے ہیں تو پڑھتے ہیں نیتے ہیں تو پڑھنے کے بعد درود شریف لازمی ہے جی ہاں اتحییات کے بعد جو وہ درود شریف پڑھنا سنت مؤکدہ ہے صلو اللہ الحبیب قائدہ آخرہ وہ قائدہ جس کے بعد اب سلام پھیڑنا ہے کہ اگلی بار قیام نہیں کرنا اور افضل درود ابراہی میں جی ماتا کچھ پوچھ رہے تھے آپ نے وضاحت فرما دی جزا کر لاؤ خیرہ سوائیہ کم میرا نام محمد سوائم ذات پاری ہے میرا ولپنڈے سے اشکر رہا ہوں آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ مدنی منہ کتنی عمر میں روزہ رکھ سکتے ہیں میرے امی ابو کے لیے دعا فرما دیجئے ماشاء اللہ یہ سوال کیا ہے مدنی منہ کو چاہیے کہ جب یہ سات سال کے ہو جائے اور ان میں اگر قوت برداشت ہو یعنی اب یہ روزہ رکھنے پر قادر ہوں تو مدنی منہ کو جب وہ سات سال سے روزے رکھوانا شروع کر دیجئے یعنی جب سے نیت کرنے کی ان کو پیچان ہو جائے امیرے اللہ سنت نے جو فرمایا کہ جب ان کو معرفت ہو جائے کہ روزہ کہتے کس کو ہیں تو اس وقت سے رکھ تو سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور سات سال کے جیسے نماز کے لیے حکم ہے کہ بچے کو سات سال کی عمر میں نماز کا حکم دو تو اسی طرح روزے کا بھی حکم دینے کا حکم ہے سات سال کی عمر میں لیکن اس کو اس سے مقید کیا ہے امام اللہ سنت نے جبکہ اس کے اندر روزے کی طاقت دیکھیں اگر روزے کی طاقت ہے قوت ہے تو اول دن کو چاہیے کہ اس کو روزے کی تاقید کریں یعنی سات سال کے عمر میں تو وہ ہو جاتا ہے نا یعنی اس سے پہلے بھی نیت کا احل احل ہے تو پھر رکھوا سکتے ہیں صحیح آپ کے جو مدی پھولے یعنی سات سال کم ہو یا زیادہ ہو نیت کے بارے میں سمجھ آنا شروع ہو جائے تو رکھوا ہے یعنی روزے کا پتہ چل جائے کہ روزہ کسے کہتے ہیں یعنی امیریل سنت کئی مرتبہ مدینی مذاکرے میں اس کی وضاحت فرما چکے ہیں یہاں پر کہ بعضوں کا بہت چھوٹے بچوں کو روزہ رکھوا دیتے ہیں جن کو اصلا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ روزہ ہے کیا نہ وہ نیت کی اہلیت رکھتے ہیں کہ نیت کس طریقے سے کی جائے گی بس ان کو روزہ رکھوا دیتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ روزہ کیا ہے پھر وہ مختلف امیریل سنت نے امور بیان کیے باتیں بیان کی کہ کیسا کیسا معاملہ اختیار کیا جاتا ہے تو ایسی عمر میں روزہ رکھوانے کا بظاہر کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جب وہ نیت ہی نہیں کر پا رہا اس کو نیت کا معلوم ہی نہیں ہے تو جب اس کو نیت کا پتہ چل جائے کہ روزہ کہتے ہیں کہ اس کو ہیں تو پھر اس کے بعد اس سے جو ہے وہ روزہ رکھوائے جائے مدری چینل کے نادین ہم آپ کو ایک مدری گلدستہ دکھائیں گے رمضان المبارک کی بھارویں شب یعنی گیارویں اور بھارویں روزے کی درمیانی رات بعد نماز اشاہ دو دو رکعت کر کے بارہ نفل اس طرح پڑیئے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورت الاخلاص قلوب اللہ شریف پڑیئے بارہ نفل پڑھ کر سو مرتبہ درود شریف پڑیئے پھر تمام نوافل درودوں کا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس والے ثواب کیجئے اور اپنے پروردگار عجب وجل کے دربار میں وہ وسیلہ سرکار والا تبار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسد عجزو انکسار ہو سکے تو بات چشمِ اشکبار کم از کم بارہ منٹ اپنے لیے یا اپنی بہن بیٹی کے لیے اچھے رشتے کی دعا کیجئے انشاء اللہ تعالی اگلے رمضان شریف سے پہلے پہلے مراد پوری ہوگی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد میرا نام لیاقت علی اطاری ہے میں مصطفیٰ باد رحمد سے بھو رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا ادھر زمین پر ہوگا یا آسمان پر ہوگا قیامت جو ہے وہ ملک شام جو ہے نا یہ حشر کا میدان یہاں ہوگا ملک شام زمین پر میرا ہم انشاء فتاری ہے یوکے سے لیسٹر سے بات کر رہا ہوں تو سوال یہ تھا کہ کھانا کھا رہے ہیں اور سیدھے ہاتھ سیدھا ہاتھ جو ہے علودہ ہے کھانے سے تو پانی پینا ہے الٹے ہاتھ سے بوتل پکڑ کے اور سیدھا ہاتھ اس کے نیچے رکھ کے پانی اس طرح پی سکتے ہیں اس کے حوالے سے رہنا نہیں چاہیے تھیں اس میں یہی ہوگا کہ وہ کہ بوتل یا گلاس وقت جو بھی اس کو الٹے ہاتھ سے اگر پکڑیں گے اور سیدھا ہاتھ خالی نیچے سپورٹ کے لئے لگ دیا تو کہا تو یہی جائے گا کہ وہ الٹے ہاتھ سے ہی پانی پیا جا رہا ہے تو یہی ہے کہ سمجھ یہی آتا ہے کہ سیدھے ہاتھ میں گلاس پکڑا جائے ہم نے ایک مدنی گلدستہ بھی دکھانا ہے آپ کو ابھی ہم سوال ہی کریں گے کوئی مدنی پھولو مفتی صاحب کا تو اس زمین کے حوالے سے یہ ہے کہ ویسے تو احادیث طیبہ میں ہے کہ سرزمین شام جو ہوگی بیت المقدس کی جو زمین ہے اسی پر جو ہے وہ قیامت قائم ہوگی کیونکہ جس زمانے میں شام کے بارے میں بتایا گیا تو اس میں یہ سارے کے سارے ملک شامل تھے اردن لبنان شام فلسطین اور حدیثوں میں بیت المقدس کی سرزمین کو بھی زمین معاشر کہا گیا ہے البتہ قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جس دن بدل دی جائے گی زمین اس زمین کے سوا اور آسمان تو اس کی حیت کو بدل دیا جائے گا یا اس کے اصاف کو بدل دیا جائے گا چاندی کی بنا دی جائے گی اس حوالے سے مفسرین کے قوال ہیں کہ اس کی حیت کے اندر تبدیلی ہو جائے گی لیکن یہ کہ یہ جو قیامت برپا ہوگی وہ سرزمین شام پر ہی برپا ہوگی میرا نام حیثان علی ہے میں سیدی سے بات کر رہا ہوں میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ نماز پر اگر دیر ہو جائے جمعیت پر تو آہستہ اس سے جانا چاہیے یا دور کر آہستہ آہستہ جانا چاہیے پر وقار طریقے سے چلنا چاہیے مذہب میں دھمک وغیرہ پیدا نہ ہو دھمک وغیرہ نہ ہو اس طرح جانا چاہیے دھمک کیا ہوتی ہے میرا نام علی رضا ہے میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر ترابی کی رکعت ہو جائے تو بعد میں وہ رکعتیں ہم اپنی پڑھ سکتے ہیں جی ہاں ترابی کی اگر رکعت کچھ رے جائیں تو بعد میں جب اپنی پڑھ سکتے ہیں بہت رہی ہے پڑھنا ہوگی چونکہ بیس پوری کرنی ہے نا اچھا اب یہ وطر جمع سے پڑھیں گے اگر عشاء جماعت کے ساتھ پڑھی ہے تو پڑھنے میں کوئی حرجی نہیں ہے اور اگر عشاء جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی تو پھر الگ پڑھنا ان کا بہتر ہے پھر جماعت کے ساتھ وطر نہ پڑھیں ہاں دونوں چیزوں کو اختیار ہے کہ پہلے ترابی پوری کر لیں وطر پڑھیں اور پھر یا بھی بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ پہلے ترابی مکمل کریں پھر وطر ادا کریں آئیے آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے میٹھے گول کا کمال ایک مسجد زیر تعمیر تھی اجلاس بیٹھا کہ پیسے جمع نہیں ہو رہے کیا کریں پھر ایک با امامہ دعوت اسلامی کے مبلغ جو اس کمیٹی میں تھے ان سے کہا گیا کہ ساکر نے نکڑ پر جو تحجیر کا گھر ہے بہت بڑی پارٹی ہے آپ جائیں ذرا بات کریں شائع کام من جائیں مبلغ نے حامی بھر لی اور شام کے وقت اس کے گھر پہنچ گئے دروازہ کھٹ کھٹایا تاجیر صاحب باہر تشریف لیائے مبلغ نے سلام کیا اور مدعا بیان کیا تاجیر صاحب پھڑک گئے یہ سن کر غصے میں جنگھاڑے کہ کیا سارے محلے دار مر گئے تھے جو میرے پاس چندہ لینے آپ پوچھے ہو چلو وہ مبلغ تھے چہرے پر مسکرات لاکر آجیزانہ انداز میں کہا کہ آپ برا نہ مانے موقع اچھا ہے میں اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہا ہوں مسجد کے لیے مانگ رہا ہوں اب دیں گے آپ کو سواب ملے گا تو اس نے کہا لائیے ہاتھ مبلغ نے ہاتھ بڑھایا اس نے غصے میں اس کے ہاتھ پر ٹھوک ڈال دیا کہ لو چلا جاؤ مگر مبلغ مبلغ ہوتا ہے اس نے مذکرا کر اپنی جیب سے روبال لکھا رہا اور اپنا ہاتھ پوچھا اور کہا کہ یہ تو میرے لئے تحفہ ہوا اب مسجد کے لیے بھی دے دیئے مبلغ کے اس آجیزانہ مٹھے بول میں ناجہ نے کیا جادو تھا کہ تاجیر کا دل بگل رہا ہے اس نے کہا بتائیے آپ کو کتنی رقم چاہیے دو لکھ روپے دے دیئے کہا نہیں میرا مطلب ہے کہ آپ کا پورا پروڈیکٹ جو ہے بر کتنا خرچ ہے اس نے کہا کہ پورے پروڈیکٹ پر تو گیارہ لاکھ رکھے خرچ ہے میں اچھا ابھی آئے تاجیر صاحب اندر گئے اور گیارہ لاکھ کا چیک تیار کر کے مبلغ کے حد پر رکھا اور معذرت بھی چاہیے اپنے غصے کی اور کہنے لگے کہ بس آپ کے اخلاق نے مجھے مار دیا اور ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کرتے اور یہ مسجد بنائیے کم پڑے پھر میں آزر ہوں اور آئندہ ہر مہینے اس کا سارا مسجد کا خرچ میرے ذمہ آپ مجھ سے وصول کر لیجئے گا اور انشاءاللہ میں اب آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ پانچوں وقت پابندی سے نماز بھی پڑھا کروں گا صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد اے عاشقانے رسول آپ نے دیکھا مٹھے بول میں کیسا جاد ہوئے آگ آگ سے نہیں بچتی آگ کو پانی بچاتا ہے اگر ایک کو غصہ آگیا دوسرا بھی غصہ کرے گا تو پھر چنگاریاں اڑیں گی اور نہ ہونے کبھی ہو سکتا ہے تو نجاست نجاست سنی پانی سے پاک ہوتی ہے تو جب سامنے والے کو غصہ آیا ہمیں نرمی کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے مگر ہم لوگ بھی تو علم دین سے دوری کی وجہ سے بڑا غصہ کرتے ہیں اور بنے بنائے کام بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں ہے نا توتہ توتہ کیسا ہے مرچی کھائی پھر بھی مرچی بات کرتا ہے اور ہم مٹھائی جہاں کھاتے ہیں پھر بھی تیشی باتیں کرتے ہیں ہم کیسے لوگ ہیں اللہ تعالی ہمیں حسن اخلاق کی نعمت سے مالا مال فرمائے مدنی چینل دیکھتے رہی ہے صلو علیہ العبیب صلو علیہ علیہ وسلم جہاں یہ فرضی حکایت ہے اس فرضی حکایت سے عبرت کے مدنی پھول حاصل کیجئے قسمت میں میری قسمت میں میری چین سے جین لکھ دے دوبے نہ کبھی میرا سفینہ نکھ دے جنت تو تکانا ہے مگر دنیا میں اے کاتبِ تقدیر مدینہ نکھ دے تاجدارِ حرم ہو نکاہِ کرم ہو کرم تاجدارِ حرم ہو نکاہِ کرم ہو کرم تاجدارِ حرم ہو نکاہِ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سمرے جائے گے تاجدارِ حرم مدینہ کی حاضری کی باتیں کر رہے ہیں تو اگر چار نام بھی لے لیے جائیں کیا بات ہے مدینہ کی کن کے نام لینے حاضری مدینہ میں جو قرآن دازی ہوئی آج جعوید حسین ولد بشیر احمد حافظ آباد جعوید حسین ولد بشیر احمد حافظ آباد جعوید حسین ولد بشیر احمد حافظ آباد ریاض ولد محمد عارف لودھران ریاض ولد محمد عارف لودھران ریاض ولد محمد عارف لودھران راجہ سحیل ولد محمد رشاد میان چننو راجہ سحیل ولد محمد رشاد میان چننو احمر ولد محمد سلیم زمزم نگر حیدر آباد احمر ولد محمد سلیم زمزم نگر حیدر آباد تاج تالِ حرم ہو نگاہِ کرم ہو کرم تاج تالِ حرم ہو نگاہِ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سار جائے گے تاج تالِ حرم ہو نگاہِ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سبر جائے گے ہم یہ بے قسام کیا کہے گا چاہاں ہم یہ بے قسام کیا کہے گا چاہاں آپ کے دل سے خالی اگر جائے گے تاج تالِ حرم نگاہِ کرم تاج تالِ حرم ہو نگاہِ کرم ہو کرم تاج تالِ حرم ہو نگاہِ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سبر جائے گے تاج تالِ حرم ہو نگاہِ کرم اچھا نے نگاہِ کرم کہ ہم غریبوں کے دل بھی سبر جائے گا پاک کرمہِ کرمہنہیں کرم آقا کوئی اپنا نہیں اپنا نہیں کوئی اپنا نہیں غم کہ مارے غم آپ کے در پہ پری جانت لائے گئے ہم آتا کوئی اپنا نہیں اپنا نہیں کوئی اپنا نہیں غم کہ مارے غم آپ کے در پہ پری جانت لائے گئے ہم ہو نگاہِ کرم آقا ہو نگاہِ کرم ہو نگاہِ کرم ہاں چوکھٹ پہ ہم ہو نگاہِ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے کہ مارے چانے کے تاجدارِ حرم تاجدارِ حرم کیا تم سے کہو اے رب کے حبیب تم جانت ہو من کی پتیاں کیا تم سے کہو اے رب کے حبیب تم جانت ہو من کی پتیاں مدر فور کت تو اے امی لکب کاتے نکٹت اے ابردیا تھوڑی پھیت میں سُت بُت سب فسری کب تک یہ رہے گی بے بھری گاہِ پاپی کا نتوز تیتا نظر کبھی سُن بھی تُنو ہم بری پتیاں تاجدارِ حرم ہو نگاہِ کرم ہم غریبوں کے دن پہ سمر جائے گے تاجدارِ میں کشو آؤں 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 مدینے چلے میں کشو آؤں 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 مدینے چلے آؤں مدینے میں چلے تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں اے نگاہِ شوق کی ہے التغا مدینے میں غمِ حیات نہ خوفِ قضا مدینے میں اے نمازِ عشقش کرے گے عدا مدینے میں اِدھر اُدھر نہ بٹکتے پھروں خدا کے لیے پر آگے راست غیر آگے خدا مدینے میں مدینے چلے آؤ مدینے چلے چلو مدینے نے چلے چلو مدینے نے چلے اسی مہیں نے چلے اسی مہیں نے چلے آؤ مدینے نے چلے آؤ مدینے نے چلے آؤ مدینے وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی مہراج ہے زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات غیر مدینے نے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے چلو مدینے میں کشو آؤ 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 مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے تست سا کیے کام سر سے پینے چلے مدینے چلے مدینے چلے تست سا کیے کام سر سے پینے چلے یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہے سب چام بھر جائے گے تاجدارِ حرم تکہِ کرم تاجدارِ حرم خوفِ دھوپانِ ہے بج ریوں کا غیرہ خوفِ دھوپانِ ہے بج ریوں کا غیرہ سبت مشکل ہے آقا کدھر جائے ہم آپ ہی گھر نہ لے گے ہماری خبر آپ ہی گھر نہ لے گے ہم مصیبت کے مارے کدھر جائے گے تاجدارِ حرم ہو نگاہِ کرم ہو کرم تاجدارِ حرم تاجدارِ حرم سوشل میڈیا کے بہت سارے سوالہ جمع ہیں ہمارے پاس نماز دگر بھی تحریری سوالات جمع ہیں ایک سوال تو یہ ہے سوال کہوں یا ان کی پریشانی کہوں نماز کے احکام کتاب سے ایک اسلامی بھائی نے چند جمعہ مسجد میں مسائل بیان کی ہے تو کچھ لوگوں نے اس اسلامی بھائی کے پیٹ پیچھے تنزیہ طور پر یہ کہنا شروع کیا ایسا لگتا ہے صرف ان کی نمازی دروست ہے ہم سالوں سے پڑھ رہے ہیں ہماری نمازی نہیں ہو رہی ایسی صورت میں کیا کیا جائے رہنم آئے فرمائے یہ ہند سے سوال آیا ہے یہ یہاں بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہوگا بعض اوقات اب اس کا حل کیا صحیح مسائل جب بیان کیے جاتے ہیں تو جن کو کوئی اکاد اکا ایسا ہوتا ہے ایک آد ہوتا ایسا کہ جو مطلب مسائل نہیں جانتا ہوتا تو اس کو یوں لگتا ہے کہ ہم نے آج تک نہیں سنا نہ ہم نے کہیں پڑھا جیسے ساری کتاب انہوں نے پڑھ ڈالی ہوں جاتے بھی ہیں جمعہ پڑھنے کے لئے تو عام طور پر وہ خطیب کا خطاب تھوڑے ہی سنتے خطبہ ہوتا ہے اور کھڑیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں مسائل تو ہی سنتے نہیں ہیں تو ان کو بعض اوقات وہ ایکشن ہو جاتا ہے تو یہ امام صاحب اگر حکمت عملی سے کام لیں اور محبت سے سمجھیں امام صاحب تن جائیں گے نا بولا بولی کر دیں گے تو تو کام خراب ہو جائے گا محبت سے پیار سے سمجھیں کمی کبھی ہو جاتا ہے میرے ساتھ بھی ہوا ہے ایک بار میں نے ایک بیان میں وہ شروعات کے دور میں تو اس طرح ہوتا تھا تو کہیں میں نے وہ داڑی کے تعلق سے کہ داڑی منانا حرام ہے تو اس طرح کا کچھ میں نے بیان میں کہا تھا کہتا تھا اور اب بھی کہتا ہوں لیکن وہ کوئی شخصیت لگ رہا تھا وہ شیوڈ تھا اس کے عدد بھی کچھ لوگ تھے اب بعض پیر بھی اس طرح ہوتے ہیں خدا جانے وہ کون صاحب تھے وہ اس کی بلکل گھومی بھی تھی اس نے مجھے گھیر لیا بلکل بیان کے بعد جب میں فارغ وانے صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب چلا تو میں شراب حرام جوا حرام یہ حرام وہ حرام داڑی منانا حرام حرام داڑی منانا یہ کس کتاب میں لکھا ہے شراب حرام جوا حرام اس طرح اب اس نے مجھے گھیر لیا مجھے اب بھی دیکھاؤ بھائی میں کتابیں ساتھ لے کے تھوڑی بھی پھرتا ہوں کتاب نہیں جب بھی کتاب دیکھاؤ اب بہرحال میں عظم اشبہ گیا تھا ایسا وہ اٹک گیا تھا بھی ظاہرہ ان دنوں کچھ نیا نیا سا تھا لیکن کر امت نہیں آرہی میں نے چلتا رہا ایک بار ایک جگہ میں نے بیان کیا باب المدینہ ہی کے قصے بتا رہا ہوں تو وہی داڑی کے تعلق سے ایک بڑا عدمی داب تو اس کا زندہ ہونا مشکل ہے اللہ اس کو معاف کرے توبہ اللہ کہنے کر لیے اس نے اس نے وہ سندھی لگ رہے تھے وہ تو اس نے کہا کہ اوہم اللہ سن پھر ماز اللہ اس نے کہا کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کہ اس نے کہا کہ شروع میں انہوں نے داڑی رکھی تھی پھر کافروں نے داڑی پکڑ کے ان کو مارنا شروع کیا تو پھر یہ کہ ان کے لئے حکم ہو گیا کہ داڑیاں منڈا دو اور تم بلتے ہو داڑی رکھو انہوں نے کہو یہ نا منسوخ ہے بتبی حکم جاری گا نعوذ باللہ تو میں نے وہ سادہ سا جواب دیا اور پھر وہ کیونکہ وہ بھرے اجتماع میں اس نے بیان کے دوران بولا تھا تو میں نے اپنے انداز میں نرمی سے میں نے کہا کہ وہ حدیث جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ تو آج تک کسی عالیم کو نظر نہیں آئی نہ کتابوں میں لکھی گئی آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے بھی حدیث بیان لی گئی تو اب اس طرح کی حدیث جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ سمجھ میں آنی رہے ہیں میری جو علماء نے لکھا ہے بس وہ حدیث ہے سمجھ میں آتی ہیں کر کے میں آگے گزر گیا بیان اپنے میں نے جاری رکھا خیر اس کے بعد اس نے مجھ سے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جسے لوگ ملتے ہیں تو اس نے ملاقات کی اس نے مجھ سے تو اس نے کچھ پھر مجھے بولا نہیں تو اب اسے موقع پر حکمت حملی سے بندہ جو ہے نا وہ ایک تو میرا وہ نوافشاہ کا واقعہ تو وہ عجیب و غریب ہے تو اس میں یہ تھا کہ وہ میرے پاس ایک آئیس صاحب بڑے آدمی تھے شخصیت تھے وہ تشریب لے آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میں تو تمہاری اس بات سے متاثر ہو کر تمہارے پاس آئے ہوں باولو دین آئے شہید مسجد میں تھا ان دنوں کہ تم ہمارے ہم بیان کرنے آئے تھے تو تم نے بیان میں یہ کہا کہ ہاتھ اٹھوائے کہ فلان جگہ میرا بیان ہے دعا بھی ہوگی پہلے مجھے یہ کرنا پڑتا تھا میں دعا مانگوں گا اور بیان ہوگا اس طرح ہوگا اور جا جا کر مسجدوں میں پھر اکٹے کرتا تھا ہم لوگ مل کے جاتے تھے قافلہ لے کر تو اس طرح وہ پھر شام کو میں نے بیان کرنا ہے زور کے بعد بھی میں نے کرنا ہے مغرب کے بعد بھی میں نے کرنا ہے اس طرح بھی ہوتا تھا تو وہ رات کو پھر ہم دم دم سے اجتماع بیان رکت انگیز دعا کی ترقیب ہوتی تھی تو میں نے کہا رات کو میں فلان مسجد میں یہ اس طرح اجتماع اور رکت انگیز دعا وغیرہ ہاتھ اٹھائیے نہیں تو اس طرح کچھ لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ایک کی گھوم گئی کہ تو مسجد نوادہ لیتے ہو وہ بھائی اس نے بولا بولی مجھے کچھ کر دی ہوگی تو وہ زندی مانوں جو تشریف لائے تھے شخصیت انہوں نے کہا کہ تم کو مطلب یہ نہیں کہا تم نے اس وقت کبال کر دیا میں نے تو بولا میں نے دل میں بولا ملنا فسا تب یہ اس کو چھوڑے گا نہیں دیکھو کیا ہوتا ہے کہ یہ مولوی کو بھی خصائے گا اور اس سے زیادہ کھاڑا بنے گا لیکن تو بولا تم نے تو کبال کر دیا تم نے تو اس کو ایک دم دل گلے لگا لیا گلے لگا لیا اور بولا دیکھو یہ سیادنی ہے آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا دیا فتح نہیں آپ لوگ آئیں گے نہیں آئیں گے کچھ نہیں کہہ سکتے یہ انشاءاللہ ضرور آئیں گے تو بولا یہ رات کو اجتماع میں یہ آدمی آیا اور دعا میں لوگ رو رہے تھے اور یہ سب سے زیادہ رو رہا تھا تو یوں میں آپ کے پاس آیا ہوں تو یہ حکمت عملی سے پیار سے موقع سمال لے آدمی اب یہ اللہ تعالی کی عطا ہوتی ہے اگر آپ بھی بگڑ گئے کہ چاہیلو تم کیا کتاب پڑھی ہے تم نے ہم نے یہ کتاب پڑھی در مختار میں یوں ہے عالم گیری میں یوں ہے اس کو یہ نام لینا بھی نہیں آئے گا کتاب ہوگا اور گم جائے گی اس کی نام ہی نہیں سنے ہوں گے عوام کو نہیں تو ان کو ان کی نفسیات کے مطابق موقع کی مناسبت سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ دیکھو میں نے جو بیان کیا اپنی طرف سے نہیں کیا یہ کتاب ہے فلان اس کا لکھنے والا ہے تو آپ کسی عالم کو یہ دکھا دیں پوچھ لیں اگر وہ میری اصلاح کر رہے ہیں میری بھولو گی تو میں انشاءاللہ مان جاؤں گا کوئی سامسلہ نہیں ہے ہم چلتے ہیں فلان کے پاس کوئی اپنا سنی عالم ہوا بڑا عالم جب کتاب دیکھے گا تو وہ انشاءاللہ اگر مسئلہ آپ نے درست بیان کیا دو تائید کر دے گا تو جگڑا ختم ہو جائے گا ورنہ آپ نے ہی اگر کوئی گڑھ بڑھ کر دی ہے تو میں بولنے میں یہ عوامی اجتماع میں بھی تھوڑا بہت بچتا ہوں بعض وقت نکل بھی جاتا ہے لیکن چلو ایک نام ہے قد ہے روب ہے تو چل جاتا ہے عمر ہے ہر ایک کی نہیں چل دی تو الفاظ سخت نہیں ہونے چاہیے ہیں کہ آج کل لوگ بالکل جائد ہو گئے ہیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں آتا اور یہ اتنا آسان مسئلہ ہے اس پر بھی یہ یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں تو کوئی کتاب میں یہ مسئلہ لکھا ہوئے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ غصہ آ جائے امام صاحب نے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی یعنی کہ وہ چھوری جو ہے نا وہ کند رکھی ہوگی تو کند چھوری سے تکلیف زیادہ پہنچی ہوگی اور ایک بار نہیں کئی بار امام صاحب نے وہ جو کند چھوری چلائے ہوگی تو پھر وہ تڑپے ہوں گے کہ اب مولانا آؤ بیدان میں کب تک ہم برداشت کریں گے تو اس نے مولانا بھی دیکھ لے کہ اپنی تو کوئی بھول نہیں ہے بات صحیح کی ہوگی لیکن وہ ہی میں نے کہنا کہ اندھا کہیں گے تو برا لگے گا نابی نہ کہیں گے تو برا نہیں لگے گا حالانکہ مانا دونوں کے ایک ہے تشریف رکھیے رضا اچھا لگے گا بیٹھ جاؤ ایسا برا لگے گا تو ہیوں حالانکہ مانا دونوں کے ایک ہے تو انداز الفاظ کا انتخاب درست ہوگا تو انشاءاللہ جگڑا کم سے کم ہوگا نماز کے احکام سے اگر کوئی بیان وغیرہ کرے تو ہم اس بات کی ترغیب ہے کہ اس پر تبصرہ نہ کریں اور اس پر اپنا کوئی مطلب کہ وہ رائے قائم نہ کریں یہ بعض وقت ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نماز کے احکام سے آپ نے مسئلہ بیان کیا اور مسئلہ بیان کرنے کے بعد اب نمازیوں پر آپ تبصرہ کر رہے ہیں اس مسئلے کے بیان کرنے کے بعد اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے تبصرے میں اس طرح کی باتیں ہوں کہ جو نمازیوں کی اقل میں نہ آتی ہوں ان کے اوپر سے گزر جاتی ہوں یا جو بھی ہو سکتا ہے اس پر بھی تشویش ہو سکتی ہے یہ ہوگا چاہت اسی طرح کا کہ ہو سکتا کہ امام صاحب نے کوئی چھیڑ دیا ہوگا نمازیوں کو اور اس میں نمازی غصے میں آگئے ہوں گے انداز بس اگر اس آئے تو امام صاحب کو چاہیے کہ تھوڑا معافی تلاوی کر کے چھنڈا کر دے لوگوں کو بھئی امام صاحب کر سکتے ہیں اگر اپنی بھول تلیم تو ہے اور تسلیم کر لیں گے نا تو انشاءاللہ ہو جائے گا اگر جاہل اور فلاں اور برا بھلا کہا ہے بے وقوف لوگ ہیں نادان ہے سمجھ نہیں پڑتے ان لوگوں کو کیا کرتے ہیں تو یہ نہیں جمع گا نہیں اس طرح سمجھ نہیں ہے ان لوگوں کو اور کہنا بھی نہیں چاہیے وہاں موعظہ حسنہ وہ ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمت والموعظت الحسنہ اللہ تعالی کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیح حدث ہے ہے فلاہ و کامرانی نربی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد یہ ایک افسوسنا خبر ملی ہے کہ آج مغرب کے اسپاس باب الاسلام شہر مکلی تھٹھا شریف مکلی مشہور ہے لیکن اتنا مشہور نہیں ہے تھٹھا شریف زیادہ مشہور ہے مکلی بھی ایک الگ علاقہ شہر ہے فتح نہیں گوٹھ ہے کبرستان شہر ایشیا کا سب سے بڑا کبرستان بھی سکھا جاتے ہیں ایشیا کا سب سے بڑا اچھا گیا تو ہوں میں مکلی وہاں کہتے ہیں کہ ایک لاکھ ڈبل بارہ آزار اولیاء کرام کے مزار آتے ہیں کہتے ہیں بلہ و علم تو مکلی کہ حضرت سید پیر غلام جیلانی شاہ مکلی یعنی حضرت وہاں کہے ہیں مکلی کے مکلی تھٹھا شریف سید پیر غلام جیلانی شاہ آج قبل مغرب ان کا انتقال ہو گیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ دیکھوئے ان کا نورانی چہرہ اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو غریب رحمت فرمائے میں ان کے شہزادگان حضرت قبلہ سید پیر غلام حقانی شاہ صاحب جیلانی حضرت قبلہ پیر غلام رضوانی شاہ صاحب جیلانی پیر غلام رحمانی شاہ صاحب جیلانی پیر ذہن العابدین شاہ جیلانی یہ چاروں شہزادگان سے سارے سادات کرام ہیں تو ان سب سے اور دیگر سوگواروں سے مرید ان سے گھر کے تمام افراد سے میں تازیت کرتا ہوں یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس میں جگہ نصیب فرما ان کے شہزادگان کو اور تمام سوگواروں کو سبر جمیل اور سبر جمیل پر جزیل مرحمت فرما ان کے فیوز و بارکات سے ہم سب کو مالا مال فرما اس گھرانے کو شادو آباد پھلتا پھولتا مدینہ کے صدا بہار پھولوں کے صدقے مسکراتا رکھ خوشیہ نصیب فرما ان کے آستانے سے خوب 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 دین کی خدمت ہو مسلک اہل سنت کی خدمت ہو مسلک اعلی حضرت کی ترویج و اشاعت ہو آمین و جاہن نبی جل امین صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اللہ 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 آپ سے ایک سوال کیا گیا ہے کیا آپ نے کبھی کسی کو سزا دی ہے سزا تو میں تو قاضی تو ہوں نہیں سزا دوں نہ میں مطلب کوئی استاد ہوں کہ میرے طلبہ ہوں ان کو سزا دوں میں ابھی مدنی مننے کو سزا دی تھی میں نے جواب غلط دیا تو سو مرتبہ دروچ شریف پڑھنے کی یہ مٹھی مٹھی مدہ نہیں توفہ دیا تھا بکی رام مار دھڑ والی سزا تو اپنی اولاد سے بھی انہیں بہت کم سزا دی ہے میں نے بہت ہی کم میں نے کہا یوں کہہ سکتا ہے کہ ایک بار شاید ایک بار مارا ہے ایک بار مارا ہے آپ کو دو بار مارا ہے انہیں شاید ایک ہاں جاتا ہے ذرا غصہ آگیا تھا میرا بہت بہت آن سمجھتے ہیں پٹ بایا تھا بھی اس کے بھائین ہیں وہ تب یہ بولنے والا نہیں ہے یہ وجہ بولنے والی نہیں ہے وہ بات ایسی کی وہ بلال نے کے بعد میرے کو بہت زیادہ انہیں کے غصہ آگیا ہے تجھو ہوں پھر اس نے موقع نہیں دیا دوبارہ اس طرح کا کام نہیں کیا میں نے بہت کم میرے حساب کتاب ہوا ہے صدا دینے کا اور پھر بھی میں اپنے بچوں سے تو مافیاں بھی مانگ لیتا ہوں بالک ہونے کے بعد تو سب سے مافیاں مانگی ہوئی ہیں کچھ کمی بیشی ہو گئی ہو اور چیزیں ان کی استعمال کرنا ناحق ہو گئی ہوں ہو جاتا ہے گھروں میں تو ان سے مافیاں مانگی بھی ہیں یہ تھے میرے حالا اس سے جتنے ہوں اس سے تھوڑے بڑھے تھے اس وقت آپ کو یاد آجی رضا؟ یہ تو یاد رکھنے والی چیز ہے کیوں صدا ملی دی یہ بھی یاد ہے صلو علیہ اللہ حبیب صلو علیہ اللہ حبیب صلو علیہ اللہ حبیب ہم اللہ حبیب سید کو بھی نہیں دے سکتے اور جو بھی حاشمی گھرانے سے ان کو نہیں دے سکتے جیسے اباسی، علوی حاشمی میں مقصوص ہیں ابو لہب حاشمی تھا اس کی اولاد کو نہیں دیں گے جی قبر پر دی جانے والی اذان کا جواب دینا ضروری ہے؟ اقوال مختلف ہیں واجب کا بھی دو قول ہے نا بہرحال یہ کہ قبر کی اذان کا بھی جواب دے لیں حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلو علیہ اللہ حبیب صلو اللہ تعالیٰ کیا ترابی کے ساتھ آج کے مخصوص نوافل کی نیت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ نکاول ہے، بارویر آتے ہیں نا نہیں، ترابی سنت الموقد ہے انا اس کے ساتھ نفل کی نیت شامل نہیں کر سکیں گے شادی والا جو وظیفہ ہے کیا یہ اسلامی بہنے بھی اس پر عمل کر سکتی ہیں؟ جی ہاں اب دعا کر دیں یہ شادی بیعہ کا جو مسئلہ ہے نا یہ ہے کافی سنجیدہ ہوتا چلا جا رہا ہے ہے بھی پہلے سے بھی نہیں ہو رہی نکاول نوجوان بھی بچارے کافی آزمائش میں ہیں شاید ان کی آزمائش کی ایک وجہ اخراجات کی زیادتی ہے اور کمائن رہتے ہیں تو گھرے لو جھگڑے ہیں اور الہدہ رہتے ہیں تو پورا کرنے میں ان کے لئے بری آزمائشیں ہیں اور پھر شادی سے پہلے گھر والوں کی خواہشیں کپڑے وغیرہ فرمائشیں پوری کرنے میں بیچارے آزمائشیں ہیں میں ان کے بچیوں کے لئے بھی آزمائشیں تو وہ تو بخیر واضح ہیں تو سمجھ نہیں آرہا کہ بیچاروں کا کیا بنے گا اکثریت شریعت و سنت کے راستے سے دور جا پڑی ہے سزا مل رہی ہے سب بھی ہو سکتا ہے سزا مل رہی ہو لپیٹ میں پھر جیسے گناہوں سے زلزل آتا ہے تو گناہوں سے جب زلزل آتا ہے تو نیک بد لپیٹ میں سب ہی آتا ہے اپنے اپنے حال پر اٹھے گا قیامت کے دن تو مرنا تو ہے بہرحال یہ کہ گناہوں کی سزائیں دنیا میں بھی اجتماعی سزائیں بھی آ سکتی ہیں قہت آتا ہے جیسے قہت بھی ایک گناہ بدکاری کے سبب بھی آتا ہے قہت اللہ تعالی محفوظ رکھے سارا معاشرہ کہ صحیح ہو گیا تو شادی کو مسئلہ نہیں ہے شادی میں وہ خرچہ ہی ہیں محر واجب ہے اور محر کوئی لاکھوں کروڑ روپے تھوڑی ہے اب وہ جوتے ہو جائے وہ شادی کا آسان محر یہ ہے بہار شریعت میں کہ یہ بھی ایک نعمت ہے آسان محر لکھا وہ قدیش شریف میں کہ شادی کا آسان محر کو کیا نا برکت والا نکاح جو اس میں آسان محر لیکن اب محر میں بھی زمینیں اور جائدادیں اور کیا کیا ہوتا ہے چلو جوتے ہو جائے جائز تو ہے لیکن مشکلات تو کھڑی ہو گئی نا اب کھانا حال بک کرانا حال بک کرانا بھی ایک مسئلہ ہے پھر یہ کہ اس میں کئی کئی دیشیں ہیں پھر زائع بہت ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے بہت مطلب خرچب ہوتا ہے پھر ایک ایک سوٹ کی قیمت ہزاروں لاکھوں تک بھی پہنچ گئی ہوتا تو تعجب نہیں ہے ہے بلکل ہے اور آٹھ ڈولن کا لباس آٹھ سے نو مہینے پہلے آرڈر دینا پڑتا ہے ہوئی؟ جی ہاں نہیں ٹکیچو بھی بات نہیں کر رہا یہ بھی ایک مسئلہ ہے آٹھ نو ماہ پہلے آرڈر دینا پڑتا ہے وہ بھی اگلا بڑے ناز اٹھا کر آرڈر لیتے ہیں آٹھا نو نو ماہ پہلے دولن کا لباس جو ہے اب آپ سوچیں جس کو آٹھ ماہ نو ماہ پہلے آرڈر دینا پڑتا ہوگا وہ دولن کا لباس کتنا مہنگا ہوتا ہوگا میں آج تک تو سنتا تھا غلاف کعبہ سارا سال اس پہ کام ہوتا ہے دولن قریب جا رہی ہے اس کے ایک دور پہنے گی اب پھر بتائیے کہ اب یہ کیسے ہو یار شادیاں کیسے ہو بعض لوگ پھر قرائے پر لے لیتے ہیں قرائے پر لینا درست ہے دولن کا لباس مطلب اب پہلے تو قرائے کا رواج تھا اب نہیں اب بھی ہے اب کم ہے لیتے ہیں پھر بھی انہیں شیخ سعادی رحمت اللہ تعالی کی ایک ہقائد ہے ان کی کہ ایک بار آپ کہیں تشریب لے گئے تو لوگوں نے کوئی لفت نہیں کر آئی آپ بعد میں میں قرائے کا لباس لیا اور وہ پہنے کا تشریب لے گئے تو میں امدہ لباس تو لوگوں نے بڑی عبغت کی اور کھانا پیش کیا آپ نے کھانا اٹھا کر آستینوں میں ڈالا گئے بہت تیری دعوت ہے تیری دعوت ہے تو لوگوں کو بڑی عیرت بھی پہلے بھی وہ ہی تھا میرا لباس سادھا تھا تو تم لوگوں نے میرا لفت نہیں کر آئی آپ میں قرائے کا لباس پہن کر آیا تو تم نے میری اتنی عبغت کی تو میری دھوڑی کی میں تو وہ ہی ہوں میرے لباس کی تم نے دعوت کی تو جس کی دعوت تھی اس کو کھلا رہا ہوں یہ اقاعد ہو سکتا ہے کہ آپ نے وضع کی ہو واللہ اعلم اس کے لئے تربیت کے لئے نصیت کے لئے تو ہے ایسائی خود مجھے ایک بار بلکل میں اوفیشلی دعوت پر یاد تھا میرے کو تو بہت پرانا سین تھا کہ بغیر دعوت کھانا نہیں کھانا چاہیے کسی کا گھسنا نہیں چاہیے بارش اے یہ دعوت اس وقت کے پہلے کا یہ واقعہ ہے غالبن میں دعوت پر گیا تھا لیکن میں تو مجھے حال میں روک دیا کیونکہ میرا لباس صدا تھا ڈاڑی تھی اور ساری یہ موڈرن جماعت ہے اب میری تو کٹو تو خون نہیں کیا آگے جا سکوں نہ پیچیٹ سکوں میں غلط تو تھا نہیں دعوت پر تھا پھر وہ خوش قسمتی سے جس نے مجھے دعوت دی تھی اس کے بھائی کی شاد شادی تھی وہ آگیا چھوڑا کے لئے آیا حال میں لے گیا یہ حالت ہے لیکن میں نے کوئی اپنا یہ نظام نہیں بدلا چھوڑو گا زمانہ نہیں ہے ٹائم نہیں ہے نے ٹائم ہے جنت میں جانا ہے نا آپ دیکھو یہ برداشت تو کرنا پڑے گا نا ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایتیں نور کے پیکر صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑی بارکات والا نکاح وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو حکیب العمد حضرت مولانا مفتی احمد ارخان علیہ رحمت المنا مرآت المنا جیح میں اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں یعنی جس نکاح میں فریق ہے ان کا خرچ کم کرایا جائے مہربی معمولی ہو جیز بھاری نہ ہو کوئی جانب یعنی دونوں میں سے کوئی بھی فریق مقروض نہ ہو جائے کسی طرف سے شرط سخت نہ ہو اللہ عز و جل کے توقل یعنی بھروسے پر لڑکی دی جائے وہ نکاح بڑا ہی بابرکت ہے ایسی شادی خانہ آبادی ہے آج ہم حرام رسموں بےہودہ رواجوں کی وجہ سے شادی کو خانہ بربادی بلکہ خانہ بربادی یعنی بہت سارے گھروں کے لیے بھائی سے بربادی بنا لیتے ہیں اللہ تعالی اس حدیث پاک پر عمل کی توفیق دے فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر وہ مہر ہے جو آسان ہو و اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں مندی منی حاج وآلہ وسلم بابر مدینہ کراچی سے بات کا ذہین ہوں باپا جان آپ مجھے اس شیئر کا مطلب بتا دیجئے وہ سرگر میں شفاعت سے ارکے افشاں ہے پیشانی کرم کا اتر سندل کی زمین احمد کی گھانی ہے باپا جان میرے اور میرے خواہ والوں کے لئے مقفرت کی دعا فرما دیجئے ماشاءاللہ بنت حسان سوال کرنا سیکھ رہی ہے تو انشاءاللہ وہ وقت میں جواب سمجھنا بھی سیکھ لے گی انشاءاللہ یہ شیئر ہے وہ سرگر میں شفاعت ہیں ارک افشاں ہے پیشانی کرم کر پتر سندل کی زمین رحمت کی گانی ہے انہیں وہ شفاعت فرمانے پر کمر بستا ہیں کہ میں نے شفاعت کرنی ہے اپنے غلاموں کی اور اس ریاضت میں اس کوشش میں آپ کے پیشانی مبارک پر پسینہ آیا ہوا ہے ارک افشاں یعنی کہ پسینے سے تربتر کرم کر عطر سندل کی زمین رحمت کی گانی ہے اس کا شرح اہدائی کے بکشش میں ہے حضور اکرم علیہ السلام کی پیشانی یہ انور پر پسینے کے قدرے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امت کی شفاعت کے لئے سرگر میں عمل ہیں گویا رحمت کی گانی یعنی چکی میں سندل کی زمین پر کرم کا عطر نکال رہے ہیں تاکہ امت کے غبار آلود خوشک بالوں کو رحمت و کرم کے عطر سے مجلہ و مصفہ فرما دیں جو بکشش کے لئے دوڑ دوڑ کر گرد آلود ہو کر بکھر گئے ہیں تاکہ ان کی پریشان حالی ختم ہو بالوں کی پرا گندگی یعنی بکھرا ہوا ہونا دل کی پریشانی پر دلالت کرتا ہے اور ان کی درستی دلی اتمنان کی غماز ہے انہیں دلی اتمنان کا اظہار کر رہی ہے ماشاءاللہ وہ سرگر میں شفاعت ہے عرق شاہ پیشانی وہ سرگر میں شفاعت ہے عرق شاہ پیشانی کرم کا عطر سندل کی زمین رحمت کی گھانی ہے یہ ارشاد فرمائیے کہ تراویح کی دو رکعتوں سے تراویح پڑھنا افضل ہے یا چار سے؟ تراویح کیا چار رکعتوں سے بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ دو دو رکعت سے پڑھنا بہتر ہے رکعت کسی نے چار چار پڑھی تب بھی ہو جائی مگر دوسری رکعت کے قاعدہ جو فرض ہوگا ٹھیک ہے البتہ یہ ہے کہ وہ ایک سلام سے بیس ہی پڑھی جا سکتی ہے مگر یہ کہ رات میں جو ہے وہ آٹھ نفل جو ہے آٹھ نوافل آٹھ سے زیادہ نہ پڑھے جائیں ایک سلام سے وہ ایک قراعت کے بات آئی اس میں ایک سوال یہ ملا ہے ہمیں ووٹس اپ کے ذریعے کہ پچھلے دنوں کہتے ہیں کہ میرے ایک بیٹے اور بیٹی کی شادی ہوئی بہت سے چھوٹے بڑے توفے اور لفافے ملے جس میں سے کچھ توفے سونے کی جنوری کی شکل میں ملے جو میرے بھائی بہنوں سے سے دیے نے دیے پوچھنا یہ ہے کہ ان کی شرعی حیثیت کیا ہے کیا یہ تمام توفوں کو قبول کرنا بھی ضروری ہے اور اگر یہ قرض ہے تو اس کی ادائیگی بھی ضروری ہے اور اگر میں واپسی کی طاقت نہیں رکھتا تو کیا کروں کیونکہ زندگی اور موت کا کوئی پتہ نہیں اگر میں نہیں ادا کر سکا تو کیا میری اولاد کو ادا کرنا پڑے گا اگر ہاں تو پیارے باپا جان میرے بہن بھائیوں مطلب کس طرح مطلب ان کا ذہن بنائے جائیں ان کو کیسے یہ چیزیں واپس کی جائیں وہ یہ واپس لے لیں اور مجھے صرف کچھ اور ہلکہ بھلکہ تحفہ دے دیں یہ شاید اس طرح پوچھنا چاہ رہے ہیں نیوتہ اور یسل اس میں نیوتہ کا بھی مسئلہ آجاتا ہے عرف ہوتا ہے عرف پر اس کا دار و مدار ہوتا ہے عام طور پر عرف ہے اسی طرح کا کہ وہ یہ ادھار ہوتا ہے واپس دینا پڑتا ہے نورمال ہی تو مدار و سائل جو ہے اس کی سوچ مدینہ مدینہ ماشاءاللہ خوف خدا والی سوچ ہے جو عموماً تعویتوں میں تحفے یا اس طرح لفافے ملتے ہیں عام لوگوں سے تو کیا اس کی واپسی دینی ہوتی ہے عرف جیسا عرف ایک دوست دیکھو ایک دوست کا نکاح ہوا اس نے دیا اب اسی کا نکاح ہوا اور یہ دوست نہیں دے گا تو ظاہرہ کہ برا تو لگنا ہے اس کو وہ یہ کرس ہو گئے کیا اس کے اوپر ہے اس کی صورتیں ہیں مطلب یہ اب بہت طویل ہے جواب ٹھیک ہے میرا خیال اس پر کوئی دولت تیرے سنت کا فتوہ بھی ہے فیضان نے مانا ما فیضان مدینہ نیوتا کا اس میں فتوہ موجود ہے یہ جنوری دوہزہ سترہ لکھا ہوا ہے اس میں یہ مسئلہ ہے شادی میں دیئے جانے والے نیوتا کا حکم ہاں طویل ہے اس میں پڑھ لیجئے ٹھیک جس کو پڑھنا ہو دو پیچ پر ہے تقریباً دو پہ بھی نہیں ہے زیادہ پر ہے تین پیچ پر ہے ماشاءاللہ سب سمو دیا ہوا نے اس میں کہ جتنے رسم و رواجیں اس میں ہو سکتا ہے کہ خاص کاس جو عام ہیں وہ شامل کر دیا آپ نے اس کی جب یہ شپا تھا آپ نے اس کی کافی تعریف کی تھی شاید ہاں میں نے تو شاید پڑھا تھا جی ہاں آپ نے پڑھا تھا اور آپ نے کافی تعریف کی تھی اس کی تو سوال یہ ہے کہ دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی اس کے لئے تو فضائل دعا پوری پڑھنی پڑھے گی کتاب دعاوں کے عداب قبولیت کب ہوتی ہے کب قبولیت نہیں ہوتی اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جس کی روزی حلال نہیں ہے انہیں حرام روزی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی جو جلدی مچاتا ہے کہ ابھی ابھی ہو جائے میرا یہ کام اس کی دعا میں جلدی مچانا اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی یہ عداب میں لکھا ہوا ہے اس طرح کی اور بھی کچھ باتیں لکھی ہوئے ہیں وَاللہ تعالیٰ اعلم وَرَسُولُهُ اعلم عز وَجَلَّ وَسُولَ اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهُ 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 سَلَّمُ صلو علی العبیب اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ